ہلو بچوں کیا لچال آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو آج ہم نے بہت سیمپل سا چپٹر شروع کرنا ہے چپٹر کا نام ہے آپ کا سیلف بیلنسنگ آئی جارہ شروع کرتے ہم سیلف بیلنسنگ آپ بلیب کرو یہ چپٹر بہت سیمپل ہے بہت سیمپل لیکن پتہ نہیں یہ چپٹر بچوں کو ٹف کیوں لگتا ہے آپ بلیب نہیں کرو گے آپ اگر اپنے کسی دوستوں سے بات کریں تو 90% بچے اس چپٹر میں آکے فس جاتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ چپٹر میں ہو کیا رہا ہے ایکچولی اس چپٹر میں آپ کو ریل اکاؤنٹنگ سکھایا جا رہا ہے جب آپ کبھی بڑے ہو گئے اور کسی بڑی کمپنی میں گئے کام کرنے کے لیے تو آپ کو دیکھے گا کہ ان کے جو ایکچول اکاؤنٹنگ ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے آج تو کمپیٹر کا جمانہ آ چکا ہے تو ساری چیزیں کمپیٹر اپنے آپ کرتا ہے تھوڑا سامنے میند کرنا پڑتا ہے پھر بھی ہمیں اس اکاؤنٹنگ کو سمجھنا ہوگا ساری باتوں کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے تو ہم ٹائم برواد نہیں کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں بڑے دھیان سے میری بات سننا ابھی آپ کو لکھنا نہیں ہے میں ابھی جو ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ ڈسکیشن کروں گا اس ایک گھنٹے کے اندر میں اس چپٹر کا جو کونسپٹ ہے یہ چپٹر کیسے کام کرتا ہے اکاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے کیا اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اس کے بارے بہت اچھی طریقے سے سمجھیں گے پھر بھر بچے اس چپٹر میں ایک کونسپٹ جو ریکٹیفکیشن ہوتا ہے وہ جو بہت ریئر کیسے بچے سمجھ پاتے ہیں ان کو بھی ٹھیک سی آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے مطلب چپٹر آپ کے لیے بہت سمپل ہونے والا ہے بشرتے کی اگلا ایک گھنٹہ بہت دھیان سے میری باتیں سنیں آؤ نا میں سٹارٹ کرتا ہوں ابھی آپ لکھنا بند کریں گے میں کچھ لکھ رہا ہوں بڑھ آپ کو سننا ہے جب بولو تب لکھنا آپ شروع کریں گے دیکھو جتنے بھی بزنس انٹیٹی ہمارے دیش میں ہے یا پورے ورلڈ کی بات کرلیں ہم بزنس انٹیٹی جتنے بھی ہیں چاہے وہ پارٹنشیپ فارم ہے چاہے سول پرپریٹر چاہے کمپنی ہو اس چیپٹر کو سمجھنے کے لئے ہم ان کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے سمال انٹیٹی سمال یعنی کی چھوٹے لیبل پہ جو بزنس کام کر رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے آپ کا بگ انٹیٹی لارج انٹیٹی جیسے آپ کا اگر میں لارج کی بات کروں تو فور اگزامپل یہاں پہ ٹاٹا ہم بڑے نام سی سمجھیں گے ٹاٹا بڑے سکل پہ کام کر رہا ہے ریلائنس ہو گیا ایسے بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ ہم بگ انٹیٹی میں بات کرتے ہیں میرے پیارے بچے ایلیونت کلاس میں جو اکاؤنٹنگ آپ نے سیکھا ہے یا ابھی تک جو آپ سیکھتے آ رہے ہیں اس چپٹر کو چھوڑ دوتوں میں آپ کو ابھی تک ان کے بارے میں پروپر طریقے سے سمجھایا گیا ہے سمال بزنس یہ جو سمال بزنس والے ہوتے ہیں چھوٹے لیبل پہ جو کام کرتے ہیں جن کے پاس بہت جارہ تو سو ڈیر سو دوسو تین سو چار سو انٹریج آپ کا نکل کے آئیں گے پورے ورش میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک اکاؤنٹنٹ کو اپوائنٹ کرتے ہیں بہت دھیان سے میری بات سننا میں آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں یہ ایک اکاؤنٹنٹ کو اپوائنٹ کرتے ہیں مان لور اس کا نام ہے رامو کاکا یہ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور رامو کاکا کو کیا کرتے ہیں میرے پچھے ایک ریجسٹر دیتے ہیں ایک ریجسٹر رامو کاکا کو کیا کریں گے ایک ریجسٹر دیں گے اور اس ریجسٹر کا نام لکھا جائے گا ان کے پاس دو ریجسٹر ہوگا میں اس ریجسٹر کی بات کر رہا ہوں یہ جنرل لیجر ان کو ایک ریجسٹر دیا جائے گا جس کا نام ہے جنرل لیجر اور کہتے ہیں کہ بھر آپ ایک کام کرو اسی ریجسٹر میں ریپیٹ کر رہا ہوں جنرل لیجر کا مطلب کیا ہوگیا جی ایک ریجسٹر آپ کو دیا گیا ایک طریقے ریشن سمجھانے کے لیے سننجھنے کے لیے اس کا نام کیا ہے جنرل لیجر آپ کا اور کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کرو جتنے بھی اکاؤنٹنگ آپ کی ہے جتنے لیجرز بنیں گے جتنے لیجرز بنیں گے وہ سارے لیجرز آپ کیا کرو اسی کے اندر بناؤ مطلب اگر کوئی ارام ہے کوئی شام ہے کوئی موہن ہے کوئی آپ کا مشین اکاؤنٹ ہے کوئی بیلڈنگ اکاؤنٹ ہے کوئی کیش اکاؤنٹ ہے کوئی آپ کا سب میں کتنے نامات تو مطلب جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹس کھولیں گے ان کو اوپن کرنے کی ذیمہ داری آپ کی ہے رامو کاکا کے ہی ذیمہ دی گئی ہے کہ آپ ایک کام کرو کہ آپ بناو سبسڈری بک سبسڈری بک آپ کو لیجر مینٹین کرنے آپ کو ہی لیجر بنانا ہے آپ کو ہی بنانا ہے ٹرال بیلنس اور آپ کو ہی بنانا فائنل اکاؤنٹ ایک آدمی ہے وہ ہی سب پچھ کرتا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی سبسڈری بک کے بعد جو لیجر بنتے ہیں وہ لیجر کہاں بنتے ہیں جی جنرل لیجر ریجسٹر کے اندر میں جتنے اکاؤنٹس ہی ان کی کھولنے کی جمہدار ان کی ہوتی ہے یہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے 11 کلاس میں پڑھا ہوا ہے اگر آپ بھول گئے ہیں کہ ان کی ریال اکاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے ایک بڑا میں سمبل طریقہ بتا رہا ہوں جو بچھے کلاسیج پرچیج کیے ہیں اور ریکٹیفیکشن آف ایرر میرا پورا چیپٹر پڑھے ان کو تو پروپر طریقے سے یہاں پہ سمجھایا گیا کہ اکاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے لیکن میرے بچھے جو میرے ابھی اکاؤنٹس پر چیج نہیں کی ہیں ان کی اکاؤنٹنگ کو پروپر طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا یوٹیوب پہ میں نے ایک ویڈیو رکھا ہوا ہے ایک ریکٹیفیکشن آف ایرر کلاس ون سب اس کو پڑھ جاؤ اگر آپ اس کو بھی پڑھ جاؤ گے تو ان کی اکاؤنٹنگ پروپر طریقے سمجھ میں آ جائے گی ایکچولی میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بچھے کیونکہ ultimate target ہمارا یہاں پہ اس چیپٹر کو سمجھنے کا مطلب ریکٹیفیکشن پہ کمانڈ کرنا ایکزامنر بہت تف کوشن بنائے گا تو وہ ریکٹیفیکشن پہ آگا اور ریکٹیفیکشن کو وہی کر سکتا ہے جو پروپر اکاؤنٹنگ جانتا ہے تو ان کی جو اکاؤنٹنگ ہے میں نے کیا کیا ان کا اکاؤنٹنگ ریال آئیف میں کیسے ہوتا ہے اور ریکٹیفیکشن کے طریقے کیا ہوتے ہیں وہ باتیں میں نے ریکٹیفیکشن آف ایڈر میں سمجھایا ہوا ہے تو ہم اس پہ بہت زیادہ چرچہ نہیں کریں گے بس اس بات کو دھیان رکھنا کہ سبسڈری بک کے بعد جو لیجر اکاؤنٹس بنتے ہیں اس کو یہ جنرل لیجر میں ایک ایک ریجسٹر کا نام ہے اس میں کیا کرتے ہیں یہ خود ایک ہی بندہ سب کچھ اکاؤنٹس مینٹن کرتا ہے لیکن میرے پیارے بچوں جب آپ سوچو نا اگر ایک ٹرانزیکشن پانچ سو ہزار دو ہزار تھری تھاؤنڈ فور تھاؤنڈ فائپ تھاؤنڈ بھی ہو جاتا ہے تو ایک آدمی کو مینٹن کرنا کوئی تف کام نہیں ہے فائپ تھاؤنڈ کا مطلب کیا ہو گیا اگر فائپ تھاؤنڈ کو میں کیونکہ ایک سال کی بات کرو ونیر کی بات کرو اگر ہم ٹری ہنڈڈ سے ورکنگ ڈیجوی لیتے ہیں ڈیوائیڈ کرے تو لگا ڈیڑھ سو دو سو انٹری پر ڈے کی ہوتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جب آپ ایمیجن کرو جب آپ ایمیجن کرو میں تاٹا ریلائنس ماروتی ان کی بات کرتا ہوں کیا ان کے پاس چار سو پانچ سو ہجار انٹری ہی ہوتا ہے کیا نہیں سر ان کے پاس تو لاکھوں ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اور لاکھوں ان کیوں مرے بچے کروڑوں ہوتے ہیں میں آپ جب آپ ایمیجن کرو کہ تاٹا کمپنی کے اتنے سارے جگہ پہ بزنس پھیلے ہوئے ہیں تاٹا موٹرز ہے تاٹا سٹیل ہے پتہ نہیں کیا کیا اور ایک ہی اگر ہم تاٹا موٹرز کے بھی بات کریں تو ان کے لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے ان کے گاڑیاں پر سیج کی ہوئی ہے یہ کریٹ پہ آپ کا لاکھوں ڈیٹرز ہیں تو اتنے سارے اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا ان کے کریٹرز بھی ہزاروں ہیں یہ بہت ٹف کام ہو جائے گا مرے بچے کسی ایک آدمی کو یعنی کہ کوئی ایک آدمی کو ہم جمعہ داری دیں کہ پورے بزنس کی اکاؤنٹنگ آپ کو کرنا تو یہ بہت ٹف ہو جائے گا اس آدمی کے لیے اتنی بڑی اکاؤنٹنگ کرنا تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جو بڑی انٹیٹی ہوتی ہیں بڑے بزنسیں جو ہوتے ہیں جہاں پہ لاکھوں ٹرانجکشنز آپ کے ہوتے ہیں پورے سال میں ان کے پاس جو ریجسٹر ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں ریجسٹر اس ریجسٹر کو یعنی کہ ان کے جو آپ کے ریجسٹرز ہیں ان ریجسٹر کو ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پہ مطلب جو یہاں پہ لیجر اکاؤنٹس بنایا جاتے ہیں لیجر جو بنایا جاتے ہیں ان لیجرز کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا تین یہاں پہ ریجسٹر دے دیئے تین لوگوں کو اپوائنٹ کیا ریپیٹ کر رہا ہوں بڑی انڈٹی جو اپنے لیجرز کو مینٹین کرے گی کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لیجر کھلنے ہیں انہوں نے کیا کیا تین طریقے کے لیجرز کو مینٹین کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ایک آدمی یہاں پہ اپوائنٹ کیا مان لو کسی کو جس کا نام ہے مسٹر ایکس ایک آدمی اپوائنٹ کیا جس کا نام ہے مسٹر وائی اور ایک آدمی اپوائنٹ کیا جس کا نام ہے مسٹر زیٹ یہ تین لوگوں کو انہوں نے کیا کیا اپوائنٹ کیا اور ان تینوں کو کیا کیا یہاں پہ تین ریجسٹر یہاں پہ تھما دی میرے بچے جب آپ بتاؤ یہاں پہ ہم نے ریجسٹر کتنے دیئے تھے ایک دیئے تھے لیکن یہاں پہ تین ریجسٹر مینٹین کیا جائے گا ان کے پاس آپ کا ایک ہوگا ڈیٹرز ڈیٹرز لیجر ڈیٹرز لیجر یعنی کی ایک ریجسٹر ہے ریجسٹر جو کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا ان کو دیا دوسرا ریجسٹر ہمیں ان کو دے دیں گے جہاں پہ کریٹرز لیجر کریٹرز لیجر یعنی کی کریٹرز کا ریکارڈ مینٹن کرنے کے لئے یہاں پہ ایک ریجسٹر ہم نے کیا کیا ان کو دے دیا اور ان دونوں کو ایچولی یہاں پہ بہت سارے ڈیٹرز ہوتے ہیں تو ہم نے ایک آدمی کو پوائنٹ کیا کہ آپ ڈیٹرز کے سارے ریکارڈ مینٹین کیجئے ان کو بولا کہ جتنے بھی کریٹر سے ان کا ریکارڈ آپ یہاں مینٹین کرو اور اس کے بعد تیسرا ریجسٹر جو ہمارا تھا جی جنرل لیجر جنرل لیجر میرے بچے یعنی کہ جنرل ریجسٹر یہاں پہ ہم نے کیا کیا تیسرا ریجسٹر مینٹین کیا میں بار بار بتا رہوں ریجسٹر کہنے کے مطلب کی آپ کو بس سمجھانا کہ ایکشولی یہاں پہ تین جگہ پہ ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے تین لوگ یہاں پہ ہیں ایک آپ کا مسٹر ایکس ایک مسٹر وائی ایک مسٹر جیڈ اور ہم نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کیا کرو ریکارڈ مینٹین کرو پتا ہے کیا ہوتا بچے مسٹر ایکس کو جو ہم نے جمہداری دیا ہے اس ریجسٹر کے اندر میں ہم نے کہا کہ it records it records all individual accounts individual accounts یا it records individual accounts of all ڈیٹرز جتنے بھی ہمارے ڈیٹرز ہیں رام مہن سوہن آپ کا ٹٹو بٹو جو بھی نام ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے ہوں گے ان سارے ڈیٹرز کا یہ individual ڈیٹرز کی مینٹین کریں گے ہریکہ الگ الگ ان کو یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس میں it records یہاں پہ record ہوتا ہے it records individual account individual account account of all creators جتنے بھی ہمارے creators ہوتے ہیں creators یعنی کہ suppliers ان کا accounts maintain کنے کے جی مدارے ان کو دیتے ہیں پتا ہے ان دونوں کو چھوڑ کے all remaining accounts are maintained here all remaining accounts all remaining accounts جتنے بھی remaining accounts ہوتے ہیں کہتے ہیں ان سب کو are maintained are maintained are maintained in general لیجر general لیجر آپ جنرل لیجر آپ آپ سمجھو مری بات تو آپ جو رہا سمجھو کہ جو ابھی تک آپ نے accounts پڑھا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہم بڑے ہو کے accounting پڑھ رہے اس پہ فرق کیا ہے یہاں پہ میرے بچے ابھی تک ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈیٹی کے بارے پڑھا کہ سبسٹری بوک لیجر سب کچھ بنانے کے جی ملالی ایک ہی آدمی نباتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ جو بڑے entity ہوتے ہیں ان میں جو لیجر accounts maintain ہوتے ہیں ان کو ہم نے تین پارٹ میں divide کیا یعنی کہ تین لوگوں کو یا تین تیم کو بہت بڑا transition تو تین تیم بنا دیں گے تھوڑا سا کم تو تین لوگ بنا دیں گے آپ کو فلال دماغ میں individual account آپ بناو ان کو کہا کہ ہمارے جتنے بھی creator سے ان کی accounts کو آپ maintain کرو اور باقی accounts کیا ہوگا وہ یہ maintain کریں گے ایسا accounting میرے بچے ہوتا ہے بڑی company کے اندر میں بڑی entity کے اندر میں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا actually اس accounting کو proper طریقے سمجھنا ہوگا میں بابا کہہ دیتا کریں گے ایک آپ کا book ہے میرے بچے ایک register آپ کا ہے creator کیا ایک register یعنی بک ہے اور اس کے اندر میں ہم کیا کرتے ہیں individual accounts بناتے ہیں all creators کا اور باقی جتنے cash account ہوگیا machine account ہوگیا building account ہوگیا آپ کا furniture account ہوگیا جتنے nominal rent account ہوگیا salary account ہوگیا ہی آدمی میرے بچے company پہ ڈیبینڈ کرتا کہ ایک آدمی کو point کرے گی یا ایک team کو point کرے گی ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں ہمیں تو یہاں پہ accounting سمجھ ہے کی real life accounting ہوتی کیسے ٹھیک نا تو میرے کام کرنا چاہتا ہوں actually اس concept کو سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو ایک example کوٹ کرنا پڑے گا ایک example جہاں پہ ہم یہ accounting سمجھیں گے میرے بچے آج تک ہم نے accounting نہیں پڑا کیونکہ self balancing ہی ایک ایسا chapter ہے جو proper real accounting آپ کو سمجھ کریں گے دھیان دکنا motive ہمارا کہ اس میں ہونے والے جو ایرر سے ان کا rectification کرنا تو اس لئے ہم کیا کریں گے اس کو سمجھیں گے پہلے میں اس کو مٹھا ہوں اب میں آگے بڑھتا ہوں آپ ویڈیو کو پہنچ کر لیں اس کی آپ ریکارڈنگ کر لیں اور پھر اس کے آگے بڑھتے ہیں ٹھیک نا تو میں اس کو مٹھاؤں گا یہ مانتے ہوں کہ آپ نے لکھ لیا ہے اب میں آگے بڑھتا ہوں ایک بار شوٹ میں دوبارہ سن لیجے چھوٹی انٹی ایک آدمی کو پوائنٹ کرتی ہے وہ ایک آپ کا لیجر ایک ہی ریجسٹر مینٹین کرتا جس ریجسٹر کا نام جنر لیجر ریجسٹر ان کے ہاتھ میں جس ریجسٹر کو دیا جس بک کو دیا اس کا نام رکھا گیا دیٹر لیجر ان کے بک میں جو نام دیا گیا کریٹر لیجر اور یہاں پہ جنر لیجر ان کو جمہداری ہوتی جتنے بھی دیٹر ہوتے ان کا انڈیویج اکاؤنٹ مینٹین کرنے کا ان کو جمہداری دیا گیا آپ کا کریٹر باقی سارے اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں اب اس سے کیا پریشانی ہوگی کیونکہ اب اکاؤنٹ جہاں پہلے ایک جگہ ہوتا تھا وہ تین جگہ ہو رہا ہے اور اس کیا سمجھان نکلے گا میرے بچے ان ہم یہاں پر ڈسکشن کریں گے آپ پلیج اس کی کوپی کر لو میں مٹاتا ہوں اب ہم ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے لیکن ایک چیز بتا دو وہاں پہ سمجھ نے کے لیے آپ کا اکاؤنٹ اور اس کا ریکٹیفکیشن ہونا بہت ضروری ہے تو جو میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی کلاس نہیں گئی ہے یوٹیوب پہ ایک کلاس میں رکھا جتنی آپ کی ریکوائمنٹ ہے اب اس کو سٹڈی کر کے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کھے چلو ابھی کون اتنا ٹائم آباد کرے گا کون ابھی جا کے سمپل چھوٹی انڈٹی کے بارے سمجھے گا ہم پہلے نمبر ون اور یہ میں آپ دے رہا ہوں کون سپٹ بیلڈنگ کوشن لکھیں میرے ساتھ یہ آپ کا کون سپٹ بیلڈنگ کوشن آپ کوشن میں کچھ انفرمیشن دے رہا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن ایک مہینے کا ہے ایک مہینے کا مطلب فالوینگ فالوینگ ساتھ ساتھ لکھنے آپ انفرمیشن 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 آر آف 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 آن انٹیٹی کسی کوئی بھی ایک فرم رہا ہوگا میں اس پہ نام بنی رہا جاتا فور اپریل اپریل 2019 مال اپریل 2019 میں یہاں پہ بزنس پہ کیا کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گا کہتا ہے کہ credit sales credit sales credit sales جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کا A B C اور D چار لوگوں کو ان کو بیچا ہے میرے بچے credit sales انہوں نے آپ 40 thousand ساتھ ساتھ لکھیں گے آپ یہاں پہ ان کو بیچا ہے 38 thousand میں ان کو sale کیا ہے آپ کا 45 thousand اور ان کو sale کیا ہے آپ کا 28 thousand پھر کہتا ہے جب sales ہوا credit پہ تو یہاں پہ cash sales بھی ہوا ہے cash sales اور یہ cash sales جو آپ کا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ روپیز 1 لیک روپیز کا 1 لیک روپیز کا بچے جو credit sales ہوا تھا اس میں کہتا ہے sales return بھی ہوا ہے sales return sales return اور a return آپ کا a نے کیا ہے اور b نے کیا ہے یہ sales return کہتا کہتا a نے 7000 کا اور b کا کہتا ہے کہ آپ 3000 کا return ہے بہت patience wise آپ کو میری باتیں سننی ہے میں نے sale return کی بھی بات یہ پہ ہو گئی اس کے بعد کچھ اور چیز دیتا ہوں یہ پہ کہتا ہے ہم نے collection کیا ہے collection from from a وہ کہتا ہے روپیز 26,000 26,000 ہم نے a سے collect کر لیا پھر کہتا collection ہم نے کیا ہے collection from from b روپیز b سے ہم نے کہتا ہے کہ 10,000 ابھی تک آپ نے collect کر لیا and discount allowed ہم نے ان کو discount allowed بہت دھیان سے میری بات سنیں گے روپیز 2000 2000 2000 روپی کا مان پھر کہتا ہم collection ہم نے collection کیا دی بکیم دی بکیم insolvent 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 and and روپیز 26,000 could be recovered could be recovered مطلب اتنا پیسہ recovered ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ remaining 2000 ڈوب گیا ہوگا ایک اور بھی ہم لے لیتے یہاں پہ کہتا ہے کہ machine machine purchased machine purchased four روپیز آپ کا کتنا لے چلو میں 40,000 اتنی باتیں کرتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم real life accounting میں آتے ہیں بڑی company کا تو ان کے accounts کیسے maintain کی جاتے مرے بچے میں نے لاکھو transaction تو یہاں نہیں لکھ سکتا کیونکہ میری مجبوری سمجھنا اتنا بڑا میرے پاس record نہیں تو میں مان لیا کہ بہت سارے transaction سے کسی company کے اندر میں اور اپریل مہینے میں جو بھی کچھ ہوا ان کا میں یہاں پہ آپ کو record دکھاتا ہوں کس طریقے سے maintain کیا جائے گا real life accounting ٹھیک نا دیکھو ہوتا کیا ہے company یہاں پہ پہلے تو ایک آدمی appointment کرے گی میں اس کو اور جگہ مجھے چاہیے یہ اپریل 2009 کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے پورا سال ہو سکتا ہے پورا week ہو سکتا ہے تو مان لو میں 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 منتھلی بیسس پہ بات دکھا رہا ہوں اس کا مطلب ہوتا پہلے ہم نے کیا کیا یہاں پہ کسی مان رامو رامو کاکا کو ہم نے appointment کیا اور کہا رامو کاکا آپ ایک کام کیجئے جو پہلا recording ہوگا آپ اس کو یہاں پہ شروع کرو تو پتہ ہے اگر کریٹ پہ گوڈ سم بھیجتے تو ہم کیا بناتے ہیں سیلس بک سیلس بک بچے سیلس بک کیوں بناتے ہے کیا ہوتا یہ تو بچمن میں پڑھا ہوا ہے اگر پھر بھی آپ کو دکھت ہوتی ہے ان کو سمجھنے میں تو آپ ریکٹی فکیشن میں بہت پیاری طریقے سے سارے سٹیپ سکھا ہے وہاں دیکھو میں وہاں نہیں جگہ کم نہ پڑ بس تو چلو ٹھیک ہے ا کو سیل کیا بی کو سیل کیا سی کو سیل کیا دی کو سیل کیا ان کو کتنے کا جی فورٹی تھاؤزن کا ان کو کتنے کا تھرٹی ایٹ تھاؤزن کا ان کو کتنے کا سیل کیا فورٹی فائی تھاؤزن کا اور پھر انہوں نے کتنا ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن دھیان سے یہ وہ آدمی ریکارڈ کر رہا ہے جو پہلی بار اکاؤنٹ میں آپ کا مینٹن کیا جائے گا تو ہم نے سیلس بک میں یہاں پر ریکارڈ کر لیا اس کا بات کہتا ہے کیش سیلس ہوا ہے تو کیش سیلس کے ٹائم پر میں اوپن ہوتا ہم نے ڈیٹ نہیں ڈالا مان لو پانچ تار دس بار پندر جو بھی ڈیٹ ہم یہ لگ دیں گے مدہ سمجھنے کا ہے تو جب سیلس کیا کیش پر ہم نے پیسے آئے ہوں گے کتنے کا سیلس کیا ہم نے ون لیک روپی چلی گئی آپ کو ساتھ ساتھ بک آپ نے یہاں پہ اوپن کیا پر سارے بک یہاں پہ اوپن کی جاتے ہیں جو بک میں اینٹری نہیں ہو سکتا ہم اس کا سیلس ریٹن ہوا آپ اے اور بی ریٹن کیا ہے اے کتنے سیون تھاؤزن ریٹن ہے بی کتنا تھری تھاؤزن کا ریٹن ہے تو یہ ٹوٹل آپ کا یہاں پہ کتنا ٹھیک ہے اس کے بعد آرہا ہے ہم نے اے سے پیسہ کلک کیا کتنا جی ٹوانٹی سکس تھاؤزن کا ہمارا کلکشن یہاں پہ ہوا ہے ٹوانٹی سکس تھاؤزن کا تو یہاں پہ کلکشن ہوا اے سے تو ہم نے بولا بائی آپ کا سوری معاف کیجئے پیسہ آیا ہے ہم نے کیا ہولا یہاں پہ ٹو آپ کا اے اے سے کتنا کلکشن ہوا ٹوانٹی سکس تھاؤزن یہ بتاؤ یہ ریکورڈنگ کیا ہو رہا پرائیمری ابھی ہو رہا ہے وہ جو تین بک میں نے بتایا تھا وہ بک بات ہی نہیں شروع ہوا اس تین بک کو مینٹین کرنے کے پہلے جو پہلے آپ کا جو ریکورڈنگ سیجو ہوتا پرائیمری ہم ان کی بات کر رہے ہے تو ہم نے کیا کیا جی اے سے آپ پہ پیسہ کلک کیا ٹونٹی سکس بی سے بھی پیسہ کلک کیا ہم اچھا سوری یہاں پہ ڈسکاؤنٹ تین تھاؤزن اور ڈسکاؤنٹ کتنا ہے ٹو تھاؤزن تو ڈسکاؤنٹ کولم میں چلا گیا آپ کا ٹو تھاؤزن کا مانٹ پھر سی سے پیسے کلک ہوئے ٹو سی اکاؤنٹ جگہ کمنا پڑ جائے سی تھاؤزن کا مانٹ آپ کا اور ان کو بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ کتنا دیا ون تھاؤزن ہم یہاں پہ لے کر آ جائیں ٹونٹ سیکس اور جو بیڈ اٹس آپ کا ہو گیا اس کا کوئی بک نہیں بنتا تو ہم یہاں پہ entry پاس کر دیں جی الگ سے آپ کا بیڈ اکاؤنٹ ڈیبیٹیڈ بیڈ اکاؤنٹ ڈیبیٹیڈ ٹو کیا نام اس دی اکاؤنٹ دی ٹو تھاؤنٹ سے ہم لوگوں نے کیا کیا بیڈ اٹری یہاں پہ دکھا رہا ہوں کی کمپنیز کیسے کام کریں گے مشین پرشش ہویا میرے بچے فورٹی تھاؤنٹ نہ بتایا تو کیش پہ تو کیش ہمارے پاس سے چلا گیا ہم نے یہاں پہ کیا بولا بائی مشین بائی مشین ہم نے کریٹر فلیجر ریجسٹر اور جنرل لیجر آپ کا تو کریٹر فلیجر جو ریجسٹر تھا یعنی کہ جو بک تھا میں اس کو بھی بلکل آوٹ ریٹلی میں ہٹا رہا رہا ہوں میں سب دو بک کو لے کے آپ کو ساری باتیں سمجھانا چاہتا ہوں جس میں ایک دیٹر ریجسٹر تھا اور دوسرا تھا جنرل لیجر آپ کا ٹھیک نا تو یہ سارا ریکارڈنگ آپ کا پرائمری ریکارڈنگ ہوتا ہے پرائمری ریکارڈنگ آپ مجھے بتاؤ یہ پرائمری ریکارڈنگ کس نے کیا رامو کا کانی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب شروع ہوتا آپ کا یہاں پر سیکنڈری ریکارڈنگ بہت دھیان سے دماغ شانت رکھو اب ہی آپ کو بورنگ بھی لگے گا تو بولنا کوئی بات نہیں میں پڑھوں گا میں سمجھوں گا اس بات کو کیونکہ میرے بچے کل کو کمپنی جب آپ جاؤ گو تو یہ آکاؤنٹنگ آپ کو دیکھنا پڑے گا کرنا پڑے گا اسی میں تو مجھا ہے اب ہم آئیں گے سیکنڈری ریکارڈنگ اندر میں سیکنڈری ریکارڈنگ میں جہاں پہ تین ریجسٹر جہاں پہ کام کریں گے تین ریجسٹر میرے بچے تو تین میں سے ایک کریٹر ریجسٹر کو میں ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ان کے بارے کوئی ڈسکیشن ہم نے نہیں کیا تو ایک یہاں پہ کیا ہوگا میں یہاں پہ مینٹین کروں گا آپ کا جنرل لیجر جنرل لیجر دھیان رہے یہ لیجر نہیں یہ بچے تو جنرل لیجر میں بار بار بریکٹ میں کیا لکھ ریجسٹر یعنی کہ بک ہے جو کہ ہم نے کسی ایک آدمی کو کہا چلو اس آدمی کا نام دے دیتے ہیں یہاں پہ ٹوٹو مان لو ٹوٹو کو ہم نے کیا کیا اپوائنٹ کیا اور بولا کہ ٹوٹو بھئی آپ ایک کام کیجئے اس بک کو مینٹین کیجئے بولتا کہ ٹھیک ہے جی میں مینٹین کرتا ہوں تو پھر مرے بچے میں نے یہاں پہ کیا کیا مسٹر کلو کو مسٹر کلو اور ان کو کہا کہ آپ پہ کام کرو دیٹر س لیجر دیٹر س لیجر یعنی یہ لیجر اکاؤنٹ ہے تو دیٹر س لیجر بک یا پھر کہہ دو ریجسٹر مطلب ہم لوگوں نے کیا کیا مرے بچے دو ریجسٹر ابھی کریٹر س ہوتے تو تین ریجسٹر ہوتے بٹ ابھی کریٹر کو میں نے یہاں پہ کنسیڈر نہیں کیا تو ایسے دو ریجسٹر ہم نے کیا کیا بنایا ایک ہم نے نام دیا جنرل لیجر ریجسٹر مطلب جنرل لیجر آپ اور دوسرے کا نام کیا سیکنڈر ریکورڈنگ میں دو لوگ یہاں پہ پوائنٹ کیے گئے ہیں اب میں شروع کرتا دیکھو اکاؤنٹ کیسے ہوگا یہ جو رامو کاکہ تھے وہ اپنے انفرمیشن کو اب یہاں پاس کریں گے اور یہ جو انفرمیشن پاس ہوگا جتنی باتیں ان سے لینڈن کی ہے وہ باتیں آپ ریکورڈ کرو جی اور جو ہماری باتیں وہ ہم اپنے پاس ریکورڈ کریں یہ دیلی بیسیس پہ پہ پورا ایک بنا دیا پورے اپریل کے ایک بر بنا دیا بٹ ایک سیل کیا ایک 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 پانچ تاری چلو ایک آپ ریکورڈ مینٹن کرو بی سیل کیا مطلب یہ ایسے کام ہوتا برے بچے ٹھیک نا تو میں آپ کو دکھاتا ہو یہ کام آپ کیسے چلے گا ان کا کام کیا ہوگا ان کا کام کیا ہوگا ان کو تو جو انڈیویجول ڈیٹر سے ان کا ایک ایک مینٹن کرنا یہاں پہ تو کون کو رہے ای بی فی ڈی انہوں نے کیا کرنا ہے ایج ایک 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 بیج اکاؤنٹ کو یہ مینٹین کریں گے سری شپٹر کا نام سیل پیلنسنگ کیوں آیا میرے بچے ابھی ابھی اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا تھوڑی سی کلاس میری اور آگے بڑھنے دو نا ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی اس کے بعد تیسرا یہاں پہ کون ہے جی سی تو سی اکاؤنٹ آپ یہاں پہ اپن کریں گے چار ہی ڈیٹر سکم نے نام لیا تھا اگر ہزار ہوں گے تو ہزار اکاؤنٹ کو اپن کرنے کے جمہداری آپ کی ہوگی اور چوتھا کون ہے جی دی تو ہم نے دی اکاؤنٹ کو یہاں اپن کیا تھوڑا جگہ میں لے مجھے تھوڑا جگہ اور نیسے چاہیے تو ڈیز اکاؤنٹ یہ ہم نے کیا کیا یعنی کہ ڈیٹر سی اکاؤنٹ اوپ ڈیٹر کو منٹ کرتے ڈیٹر سی اکاؤنٹ 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 ہم اوپن کرتے ہیں جتنے ہمارے ڈیٹر اکاؤنٹ اوپن اوپن جتنے بھی اکاؤنٹ بچ گئے ان کو یہ منٹ کرے جیسے کہ سیلز آپ کا بک ہے تو سیلز بک سے ایک اکاؤنٹ آپ اوپن کرتے جس کا نام ہے سیلز اکاؤنٹ تو انہوں نے کیا کرنا ہے سیلز اکاؤنٹ یہاں پہ آپ کا یہ اوپن کریں گے سیلز اکاؤنٹ پھر بلکل ایسا ہی اکاؤنٹ یہاں بن کر گا میرے بچے تو کیوں فالتو میں دوبارہ محنت کرنا یا دیکھیں اس لئے بچون میں آپ کو بتایا کیا ہوگا اگر آپ کو یاد ہے کہ جو کیش بک میں نام ہوتے ہیں کیش بینک اور ڈسکاؤنٹ اس کا دوبارہ اکاؤنٹ اوپن نہیں اکاؤنٹ اس کے بعد آپ کا تیسرا یہاں پہ نام کیا دیکھ رہا جی تو سارے نام آگے بیڈرز کا نام یہاں پہ آیا بچے بیڈرز کا تو ایک نیا اکاؤنٹ یہاں پہ جتنے بھی نام بچ گئے وہ سارے اکاؤنٹ یہاں اوپن کیے جائیں گے تو ہم نے بیڈرز کا اکاؤنٹ بھی یہاں پہ اوپن کر لیا اس کے بعد چوتھا اکاؤنٹ کون سا ہمارے پاس ہے ایک مشین نام آیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے کیا کہ مشین اکاؤنٹ بھی جتنے اکاؤنٹ اوپن ہونے سب میرے بچے یہاں پہ اوپن ہوتے ہیں جنرل لیجر کے اندر میں ٹھیک نا تو یہ ہم نے کام پورا کیا یہ چار اکاؤنٹ اوپن کر دیا اب کیا ہوگا کہ جو رامو کا ہے جیسے جن کو جن کو سیلز کیا تھا یہ آپ کار کرے گا انفرمیشن وہاں پہ کل کو کہ آپ ایک کام کرو ہم نے ایک سیل کیا 40,000 کا آپ اس کی انٹری پاس کرو تو میرے پچھے اندیویجیل اکاؤنٹ میں انٹری کون پاس کرے گا کل ان کو پاس کرنا ہے دیٹر سلیجر میں اپ کا تو ہم نے اے کو سیلز کیا اے میں کیا بولیں گے جی ٹو سیلز کیونکہ اے ہمارا دیٹرس لائف اکاؤنٹ اسی سے ہمارا کونسپ کلیر ہوگا سی کو ہم نے سیل کیا 45 کا تو جو اندیویجیل اکاؤنٹ مینٹین کرنے کی جیمہداری ہے وہ اکاؤنٹ کون مینٹین کرتا ہے 45,000 اور میرے بچے دی کو 28,000 تو ہم نے یہاں بولا 2 سیلز اکاؤنٹ یعنی کی اندیویجیل اکاؤنٹ جو ہے وہ کون مینٹین کی جا رہے دی ری بک میں یعنی کتنے کا 28,000 کون کو ڈاوٹ اس میں نہیں اس کے بعد یہ اپریل کے اینڈ میں جرہ بتاؤ ہمارے پاس ٹوٹل یہاں پہ سیلز کتنا ہو گیا جرہ ایڈ کی جی آپ اپری 151 آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ پریمری ریکورڈنگ سینی کی بک اگر آپ مان لو کی جب ہم بناتے ہیں تو ہم ویکلی بیسیس پہ بھی کلوز کر سکتے ہیں منتھلی بیسیس پہ مطلب وولم آب ٹرانجکشن پہ ڈیپین کرتا ہے تو مان لو یہ منتھلی بیسیس پہ اپریل مطلب تیس تاری کو ہم نے کیا کیا یہ سیلز اکاؤن میں انٹری تو تیس تاری کو مطلب جیتنے پیرنڈ کا سبسٹری بک بنا رہے ہیں اس کا ٹوٹل کیا ہوگا وہ ٹو ٹو مسٹر ٹو ٹو کو ہم کیا کریں گے بولیں کہ بیعا آپ اپنے جنرل لیجر میں اس کے ریکارڈنگ کر لو تو یہ کیا کریں گے سیلز میں بولیں گے بائی ٹرانسفر بائی ٹرانسفر فروم فروم سیلز بک سیلز بک سیلز بک ڈیٹڈ اب میں ڈیٹ کیا ہے آپ لیکھ لیں اپریل ہے جگہ میرے پاس نہیں بچے گا بہت دھیان سے دیکھو کس طریقے سے بڑے ٹرانسفر کو وولم کو بہت وولم جو بڑا ہوتا ہے اس کو پارٹ پارٹ میں ڈیوائیڈ کر رہے تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ اس انٹری کو یہاں پہ لے کر آگے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم نے یہاں پہ کیش بک کو دیکھا ہم نے ٹو سیلز کیش پہ ہم نے ون لیک روپیز کا تو ون لیک کی انٹری یہاں پہ ہاں ڈیٹ میں نے یہاں پہ ابھی کولم نہیں بنایا کیونکہ ہم پورے اپریل میں جو بھی اس کو دکھا رہے تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو نا اے سے کیش ریسیب کیا اے سے کیش جس دن ہم نے اے کیش ریسیب سے ہم نے کیش ریسیب کیا تو بی میں ہم نے کیا بولا آپ کا بائی کیش اکاونٹ بائی کیش اکاونٹ کتنے کا آپ کا ٹین تھاؤزن بی سے کیش ریسیب کیا ٹین تھاؤزن ہاں بی کو ہم نے ٹو تھاؤزن ڈسکاؤن بھی دے دیا ہے تو ہم نے کہا بائی ڈسکاؤن 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 اکاونٹ ون تھاؤزن کا ماؤن ٹھیک ہے ڈی جسے کی ٹونٹ سکھ تھاؤن آیا ہے تو ڈی سے ہم نے کیا بائی کیش ہم نے کتنا ریسیب کیا ہے ٹونٹ سکھ تھاؤن اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک انٹری پاس ہوئی دو ہزار روپے ڈوب گئے ہیں بی بائی 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 کتنا ٹو تھاؤزن کام ٹھیک ہے تو انڈیوی جو بھی اکاونٹ سے ہو رہا ہے وہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہاں بائی 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 کسی پیسہ ڈوب آ پہ دی 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 سی کتنا پیسہ ڈوب گیا ٹو انڈیویجل اکاونٹ سے آپ بنائی ہیں اور جو آپ کا یہاں پہ جو کلاپ اکاونٹ ہے مطلب کہ بائی اکاونٹ ان کو یہاں پہ مینٹین کر رہے ہیں ٹھیک نا اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہم یہ بھی کام پورا ہو گیا ہاں سیلز ریٹن بک میرے بچے جب بتاؤ ٹوٹل آپ کا ریٹن کتنے کا ہوا ہے تو پہلے تو جب ریٹن ہوا ہوگا اے سے ہم نے پوسٹنگ کیا ہوگا ہم نے ان کو کہا ہوگا کہ اے سی ریٹن ہوگیا آپ اس کی انٹری کر لو تو سیلز ریٹن اکاؤنٹ سیلز ریٹن اکاؤنٹ سے سیویں آزان کا آماؤنٹ آپ کا ریٹن ہوا ہے اور بی سے یعنی ہم نے کیا بول بائی سیلز ریٹن آکاؤنٹ سیلز ریٹن آکاؤنٹ یہاں کتنے کا اماؤنٹ آپ کا ہے ٹری تاؤزن کا تھرین کا ٹھیک ہے نا اور یہ جو total آپ کا return ہو گیا کتنے کا 10,000 کا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک account کھولا تھا sales return account اور یہاں بولا جائے گا جی آپ کا transfer 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 from sales return book sales return book آپ کا dated dated کون سا date آپ کا جو بھی رہا ہوگا dated آپ کا april آپ کا 30th whatever یہ کتنا mount ہو گیا 10,000 کا mount 10,000 کا تو پھر بچھے آپ جو رہا دھیان سے دیکھو تو ہم نے کیا کیا کہ جتنے بھی ہمارے پاس recordings تیک و دوبارہ short پر repeat کرنا ہوں primary recordings جو تھا رامو کاکا کو ہم نے دیا گیا کرنے کے لئے اس کے بعد جتنے بھی لیجرز ہمارے بنتے تھے ان کا proper records maintain ہو proper طریقے سے ہم accounting کر پائیں کسی ایک پہ جھاڑا burden نہ پڑے کام کو proper طریقے سے divide کیا جا سکے اس کے لئے ہم نے کیا کیا دو لوگوں کو appoint کیا ایک کو ہم نے دیا register جس کا نام ہے debtors ledger ہم نے کہا کہ جتنے بھی individual accounts ہیں آپ debtors کے ان کو آپ بناو debtors کے برمچے اسی طریقے سے کہ creators ہوتے تو ان کے لئے بھی ایک آدمی appoint کیا جاتا ان کو وہ maintain کرتا اور یہاں پہ باقی جتنے بھی accounts ہیں اس کو بنانے کے جمعہدار کسی ایک آدمی کو دیا گیا وہ اپنے اپنے accounts کو یہاں پہ maintain کیا ہاں ایک machine پرشج ہوا تھا میں نے اس کے انٹری لکھنا بھول گیا یہاں buy machine کتنے کا تھا جی 40,000 کا تو machine میں کیا ہو گیا two cash account two cash account آپ maintain کریں گے کتنے کا machine تھا آپ کا 40,000 کا ٹھیک ہے یہ ہمارا کام پورا ہو گیا ہم نے primary recording ختم کر لیا secondary recording ختم کر لیا پر بچے اب دھیان سننا اس کا meaning اب سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اس chapter کو ہم sale balancing کہتے ہیں دیکھو اس کے پچھے region کیا ہے میں کچھ نہ blue اور rate کا سہارا لوں گا مطلب آپ لکھنا بند کر دو اس کے بعد آپ لکھنا بند کر دو جب میں دوبارہ بولوں گا تو آپ کو لکھنا شروع کرنا ہے آپ لکھنا بند کر دو میرے بچے دیکھو primary اور secondary recording کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم بناتے ہیں trial balance ہم لوگ trial balance بناتے ہیں آپ کو میں نے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ rectification chapter میں آپ please اس کا آپ دیکھیں پوری باتیں میں نے سمجھایا ہوا ہے وہی کام یہاں بھی ہو رہا کچھ بڑی بات نہیں ہے پس ہم نے کہا کہ جہاں پہ ایک جگہ accounting ہوتا تھا اس کو ہم نے تین جگہ divide کر دیا باگے کچھ بھی change نہیں میرے بچے تو اب کیا ہوگا یہ trial balance بنائیں گے سال کے انڈ میں آپ نے کام کرنا آپ کچھ نہیں کرنا آپ کچھ نہیں کرنا میں کر رہا ہوں اب یہاں پہ پہلے ہی ان سارے accounts کو close کرو جب آپ بتاؤ sales کا two balance CD میں ابھی جو لکھنا ہوں آپ کو اب لکھنا بند کر دینا ہے جب دوبارہ بولوں گا تو وہ لکھنا شروع کرنا جب آپ بتاؤ total sales کتنا ہو گیا یہاں پہ جی آپ کا two lakh fifty one thousand two fifty one تو میرے بچے یہاں پہ کیا ہو آج ہے two lakh fifty one thousand total sales کا یہاں پہ two balance CD sales return میں ہمارے پاس buy balance CD total کتنا آپ کا ہو گیا ten thousand کا mount ten thousand کا mount badders جو ہمارے پاس ہے وہ total آپ کا buy balance CD کتنا آپ کا ہو گیا two thousand کا mount آپ کا اور machine میرے بچے یہاں پہ buy balance CD یہ کتنے کا آپ کا ہو گیا forty thousand کا ایسے تو میں نے کیا کیا کہ ایک ہی مہینے کے بعد یہ کر دیا ہوتا کیا رہی ہے لائف میں پورے سال اکاؤنٹنگ ہوتی ہے اپریل میں جون جولائی اگر ستمبر کرتے کرتے سال کا انڈ اور پھر سال کے انڈ میں ہم trial balance پناتے ہیں یہی کام کرتے ہیں نا سر ہاں تو میں کیونکہ ابھی ایک ہی مہینہ کی ساری باتیں سکھا رہا ہوں تو ہم نے کیا کیا سب کو close کر دیا ان کو بھی کہتے بھی آپ ہی ایکاؤنٹس close کرو تو جانا بتاؤ اے سے ہمارے پاس buy balance CD لینا بھی کتنا بچ گیا ہے آپ لکھنا نہیں بس میری بات دھیان سننا میں کیا بتا رہا ہوں forty thousand میں سے آپ نے یہاں پہ کتنا minus کیا thirty three آپ کا thirty three تو مرے پچھے یہاں پہ seven thousand کا amount ہے seven thousand جو اے سے ہمیں اور لینا ہے جانا چھے کرو بی سے buy balance CD ہمیں کتنا لینا ہے آپ کو یہاں پہ تو thirty eight thousand ابھی آپ لکھنے رہے ہیں جب بولوں گا تب کچھ گلتیاں کروں گا سمجھانے کے لیے میری بچے thirty eight میں کتنا fifteen thousand ہٹا دیجے تو یہاں پہ twenty three thousand کا amount نکل کے آگیا ہے twenty three thousand سی کا جو forty five thousand تھا اس forty five میں سے آپ نے کتنا eight thousand کا تو amount ہٹا دیں تو buy balance CD اس کا جو balance بج گیا آپ کا یہاں پہ وہ thirty seven thousand کا thirty seven thousand اور d کا جو چھے کرتے ہیں ہمارے پاس buy balance CD کتنا بچا یہ تو ختم ہو چکا جتنا پیسہ ملنا تھا مل گیا جو نہیں وہ ڈوب گیا یہ کام پورا آپ کا ہو گیا ہم نے سارے accounts close کر دیا مرے بچے اب ہمارا third step شروع ہوگا جس میں ہمارے trial balance بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا trial balance ہمارے بن جا رہا ہے کیونکہ accounting یہاں بھی maintain ہو رہا ہے accounting یہاں بھی maintain ہو رہا ہے تو دونوں کو اپنا trial balance بنانا پڑے گا میں کام کرتا ہوں trial balance شروع کرتا ہوں بنانا یہاں پہ trial balance یہ لیجے آپ کا trial balance بنا رہا ہوں سارے ہم بھی بنائیں نہ میرے بچے نہ آپ کو نہیں بنانا آپ کو بس سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس chapter کا نام آخر self balancing کام مٹا دیا میں نے کیا مٹا دیا چلو کوئی بات نہیں اس chapter کا نام self balancing کیوں پڑا میں اس کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ لیجے ہم نے trial balance بنایا debit اور create آپ کا اسی طریقے سے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی اپنا trial balance بنا لیجے اور بچمن میں جب ہم چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچہ ہوا کرتے تھے تو ہمارے پیارے پیارے سر نے بتایا تھا کہ trial balance ہم بناتے ہیں to check the arithmetical accuracy کی جو ہم نے آپ کا یہاں پہ accounting ابھی تک کیا وہ proper ہے کی نہیں ہے اور آپ کو یاد کیجئے چھوٹے چھوٹے سر نے آپ کو بتایا تھا پیارے پیارے سر نے آپ کے بچمن میں کہ trial balance کا دونوں سے tally کرنا چاہیے آنہ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کیا نکل کے آ رہا sales 251 trial balance میں آپ کا یہ آپ کا sales ہمارا income ایور بچے create balance ہوتا ہے 251,000 لکھ دیا آپ نے پھر sales return کیا رہا آپ کا یہ 10,000 sales return جو ہمارا 10,000 آپ کا debit میں چلا گیا sales کو کم کرے گا تو یہاں baddits ہمارا ہو گیا ہے baddits ہمارا ہو گیا ہے میں اس کو یہاں record کرلوں کتنے کا جی 2000 کا ہے نا debit میں آپ کا سارے expenses debit میں آتے ہیں machine میرے بچے ہمارے assets یہ بھی debit balance شو کرے گا machine کتنے کا 40,000 کا اگر آپ کو میں بہت نادان سمجھوں اور اگر آپ کو نہیں سمجھ مارا کیا debit یا credit ہم لوگ کیا کرتے سا ہے بچمن میں ہر ایک item کو جو آپ کا buy balance CD ہے اس کو opening balance group میں لے کر آؤ یعنی two balance CD opening میں کیا ہو جاگا buy balance BD ہے نا تو جس کا opening balance crate میں آئے وہ مطلب یہ بچمن کی بات ہے جیدہ سارے accounts بنائے گئے تھے ان سے جب ہم نے triables بنائے میرے بچے آؤ جو دیکھتے ہیں جتنے accounts open ہوئے ہیں اچھا ایک منٹ کچھ accounts ان سے بھی صحت لینا پڑے گا وہ cash book کا مجھے بتاؤ ہمارے پاس cash book میں کیونکہ cash بچے 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 ان سے cash account ان ڈیویجو account سے ہٹ کرا تو اس کی بے انٹری ہی پہ شوکیا جائے گا جب بتاؤ cash کتنا ہمارے بچے ہمارے بچے 26 126 136 136 136 000 plus آپ کا 7 plus 26 7 000 اور پلس آپ 26 000 منس 40 000 یعنی کہ جو ہمارے پاس cash ہے وہ 129 000 یہ پہ پڑھا ہوا ہے 129 129 discount allowed ہوتا ہے discount receive ہوتا ہے تو discount allowed کا total کتنا ہو گیا جی آپ کا 3000 amount تو ہمارے کتنا ہو گیا 3000 ہم یہ پہ balance دکھا دیتے ہے اس کا balance نہیں ہوتا یہ ہی پوسٹنگ چلا جاتے بل کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو discount allowed کتنا ہو گیا 3000 اور آپ کا cash کتنا یہ میں اس کو بھی لے کر آ جاؤ ہم لوگ نے کیا کیا یہ tral balance میں cash جو ہے cash کتنا ہے 1,29,000 اور debit balance آ جائے گا کیونکہ جب اس کو opening میں لے کر آئیں گے تو debit میں آئے گا یہ discount allowed ہے discount allowed ہمارا expense ہے یہ discount allowed یہ بھی ہمارا جائے گا debit میں جائے گا کتنے amount آپ کا ہے discount allowed یہ 3000 total نکل کیا آپ جانتے ہیں کہ discount allowed ہوتا ہے discount receive ہوتا اس کا balance نہیں کرتے یہ total allowed آپ کا یہ چلا جائے گا receive ہوگا یہ کام پورا ہوگیا تو پھر بچے ہم نے جتنے general ledger میں اکاؤنٹس بنائے تھے general ledger میں وہ سارے اکاؤنٹس کا ہم لوگوں نے balances نکالا ہمیں check کرنا ہوگا کی کیا ہمارا travel tally کر رہا ہے آؤ نا ایک بچے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سیکھا ہے بچمن سے کہ travel جب tally کرے گا اس کا مطلب کہ ہم نے جتنا accounting کیا بلکل صحیح کیا دیکھو نا یہاں پہ کیا two lap fifty one تھا یہ ہو گیا یہ تو ہو گیا two fifty one پھر ہم بھی لکھیں نا مرے بچے آپ کو لکھ رہا نہیں بس سننا مرے بات two fifty one میں آپ کا ten thousand کا amount گیا اس کے بعد آپ کا two thousand آپ ہو گیا پھر forty thousand amount ہوا پھر one twenty nine amount اور پھر آپ کا three thousand amount یہ کیا یہ یہاں لیکن اس کے جگہ پہ ایک گیپ آ رہا ہے یہاں پہ گیپ آ رہا ہے اور گیپ آ رہا آپ کا 67 thousand کا یعنی کہ جب ہم ان کا total کر رہے تو ان کا total is not equal to two fifty one there is gap of sixty seven thousand between these two آپ کا اب کیا کرے کیا ہم نے غلط اکاؤنٹ کیا ہے کیا ہم نے غلط اکاؤنٹ کیا کیا ہم نے کچھ mistake کر دیا کیا ہم نے کچھ ایسی غلطیاں کر دی جو ہم نے دھیان نہیں دیا جس کے چلتے ہمارا ٹرائل ویلز ٹیلی نہیں کر رہا آخر کیا ریجن ہے جو ٹیلی نہیں کر رہا ہے کیا ریجن شاید آپ باتیں سمجھ گئے شاید بچے جب سارے اکاؤنٹ ایک جگہ مینٹین ہوتے تھے بچپن میں تو یہ جو آپ کا ای بی سی ڈی اکاؤنٹ یہ بھی اکاؤنٹ یہ مینٹین ہوتا تھا لیکن اب کیا ہو رہا ہے کیا آپ نے جو اکاؤنٹ مینٹین کیا ہے جو وہ ڈیٹر کے جو انڈویل اکاؤنٹ سو ان کو چھوڑ کر یعنی کہ یہ آپ کا ٹیلی نہیں کرے گا یہاں پہ بیلنس نہیں ہوگا میرے بچے یہاں پہ بیلنس نہیں ہوگا لیکن چپٹر کا نام کیا تھا سیلف بیلنس چپٹر کا نام تھا سیلف نہیں ہو رہا ہے یہ ٹیلی ہی نہیں کر رہا اب کرے تو کیا کرے ٹینشن چھوڑ دو میرے اوپر میں میں نے آپ سے ایک گھنٹے کا سمیں مانگا تھا ابھی ایک گھنٹے پورا نہیں ہوا میں بھی اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوں میں ایک ایک سیکنڈ آپ کے قیمت جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ایک گھنٹے کے بعد چلانا شروع کر دو گے سر آپ نے ایک گھنٹا کہا تھا کیوں نہیں سمجھا سیل بیلنس کیوں کہتے کیا کہتے سمیں بر 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 آپ کو موقع بھی دوں گا اس کے آگے کچھ میرے اوپر بولنے کا میں اتنا سوچنے کے بجائے میں دیکھتا ہوں کہ جو دیٹر سلیجر کو مینٹین کر رہے کیا ان کے بک میں ٹرائل بل سٹیلی کر رہا ہے کیونکہ جو بھی سیکنڈری ریکورڈنگ مینٹین کیا ہے سیکنڈری کے بعد آپ کے ارثمیٹ ایکوریسی کو چیک کرنے کے لئے آپ کو کوئی نام دوسرا دیکھی نہیں سکتا ارے جب آپ نے اپنے اکاؤنٹ سی مینٹین کیے ہے تو آپ کے ٹرائل بل میں انہی کا نام آئے گا جب بتاؤ ایک نام کتنا رہا 7000 دیویٹ میں کیونکہ ہم اس کو اوپننگ میں لے دیویٹ میں اور ایسے بھی ڈیٹرز ٹیلی نہیں کر کیونکہ ایک سائٹ کی انٹری دکھا دوسرا تو کوئی اکاؤنٹ ہی انٹر نہیں کیا تو کیسے ٹیلی ہوگا ایک بار دیکھو کیا ڈیفرنس کتنے کار رہا ہے میں ایک بچے کرتا ہوں تو یہ ہو گیا 67,000 یہاں پہ کتنا ہو گیا 67,000 یہاں بھی 67,000 آپ ہو چاہیے یہاں بھی کیا دکھائی دیا 67,000 کا یہاں بھی گیپ نکل کیا ہاں مجھے کی بات ہے ان کا گیپ آیا ڈیویٹ میں آپ کا گیپ آیا کریٹ میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ میں سارے بچے بات کو سبجھ گئے ہوں گے کی کیوں ان کا ڈیویٹ میں گئے پا رہا کی ان کا گئے پا رہا ارے آپ نے اکاؤنٹ ہی ان کا مینٹن کیا جو ادھورت ہے سب ڈیٹرز کے باقی کاؤنس تو یہاں مینٹن ہو ہے اور آپ یہ لوگوں کے نام کو اگر میں یہاں پر لکھ جاؤ اپنے بک میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے کیسے کیسے اکاؤنٹ ہوگا بہت پرشانی بڑھنے والی تو صرف پھر کیا کرے تب ہی اس چپٹر کا نام کیا ہونا سیلس بیلنس یہ جو کمی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ارثمیٹ ایک 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 بڑھنا پڑے جس سٹیپ کی بات کر رہا ہوں وہ سٹیپ آج تک نہیں ہوا کرتا تھا وہ گیاروی کلاس باروی کلاس آپ نے پتہ نہیں کیا چھوٹے بچے بچے کیا پر اپنے study کیا تھا وہ نہیں ہوا بچے کیونکہ بڑی entity کا accounting وہ اب سکھ رہے ہو تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ تھوڑی سی میری بات دینے پڑے گی میں اس کو مٹاؤں گا کیوں مٹاؤں گا کیونکہ مجھے کچھ سمجھانا ہے مجھے کچھ سمجھانا ہے بینا کچھ اور مٹائے اگر میں ٹریال بیلنس تو بات میں بنا لوں گا لیکن میری بچے اب ہی اس کو مٹاؤں گا اور بہت دھیان سے میری بات سن دیکھو اب کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ٹریال بیلنس آپس میں بیلنس نہیں ہو رہے ہیں اور اگر یہ بیلنس نہیں ہوگا تو ہمارا کمپیوٹر ہمارا آگے کام ٹھیک سے نہیں کر پائے گا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بیلنس کرنا شروع کرتے ہیں دیکھو ہم لوگ کیا کریں گے مجھو یہ جو آپ کا مسٹر ٹوٹو ہے نا مسٹر ٹوٹی گندہ نہ ہو تا کٹو کر دیتا ٹوٹو نام ٹھیک نہیں کٹو نام ٹھیک پیسر کٹو یہ جو کٹو جو ہے یہ اپنے بک میں ان کا بک کا نام کہا جی جنرل لیجر ریجسٹر ریجسٹر کا مطلب کیا بک یہ جو ان کی بک ہے اس بک میں کیا کریں گے یہ ایک اکاؤنٹ اور بنائیں گے اور پتھا کیا اس کا نام ہوگا دیٹر 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 لیجر اڈجسمنٹ اکاؤنٹ سر یہ کیا ہے میرے بچ کچھ بھی نہیں ہے اگر میں آپ سے سمپل شب دوں میں بات کروں تو یہ سمپل یہ ٹوٹل دیٹر اکاؤنٹ ہے ٹوٹل ڈیٹر اکاؤنٹ اور کچھ نہیں یہا یہ آپ کا یہ کیا کریں گے یہاں پہ بنائیں گے آپ کا ڈیٹرس لیجر ایڈسمنٹ اکاؤنٹ ڈیٹرس لیجر ایڈسمنٹ اکاؤنٹ آپ کا ٹھیک نا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ایک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا جس کا نام ہے آپ کا جنرل 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 لیجر لیجر ایڈسمنٹ اکاؤنٹ ایڈسمنٹ اکاؤنٹ آپ کا ٹھیک نا ان کو بھی ایک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا جس کا نام ہے جنرل لیجزیسمنٹ ایکاؤنٹ بہت دھیان سے بات سننا دماغ زیادہ مت لگانا جتنا بولوں گا اتنا ہی اف اور ابھی دماغ میں نہ آئے کیونکہ سمیں ابھی ایک گھنٹہ جو میں نے آپ سے مانگا تھا وہ ختم ہونے والا بھی ہوا نہیں میرے بچے سنو دھیان سے کیا ہوگا بہت دھیان سے میری بات سننا ایک بار پہلے میں بتا دو ابھی تک کیا ہوا تھا جب ہم نے اے بی سی ڈی کو سیل کیا تھا تو انڈیویجول انٹری یہاں پہ ہوا تھا ا میں ب میں سی میں ڈی میں اور مرے بچے ہم نے ٹوٹل سیلز جو کیا تھا اس کی entry یہاں پاس کی تھی یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو دونوں کو اگر میں اکٹھا کر دوں ابھی اس کو چھوڑ دینا دونوں کو اگر میں اکٹھا کر دوں تو میری double entry ہو چکی ہے sales کرنے کی entry یہاں پہ ہو گیا اور datress account کی entry یہاں پہ ہو گیا sales return A اور B تو اس کی individual entry A B میں ہو چکی ہے اور sales account میں یہاں پہ entry ہو چکا مطلب double entry ہمارے complete ہو چکا ہے میرے پیارے بچوں اس دونوں account کو maintain کرنے کا جو motive ہے وہ صرف اور صرف صرف اور صرف آپ کا یہاں پہ کیا جئے trials کو tally کرانا تاکہ میں arithmetical accuracy کو check کر لوں تو میرے بچے یہ جو آپ کا تھا primary recording یہ ہمارا step 1 تھا یہ پہلے step میں کام ہوا secondary recording جو آپ کا تھا یہ ہمارا step 2 تھا step 2 اور step 2 کے سارے records maintain ہو چکے ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے step 3 میں step 3 میں ہم لوگ دو accounts یہاں پہ اور maintain کریں گے repeat کر رہا ہوں یہ دو account وہ آپ کا پہلے maintain نہیں ہوتا تھا جب چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے تھے firm جو ہوتے تھے بڑے بڑے میں ہوتا ہے میرے بچے دیکھو میں کیا کروں گا میں شروع کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے بس یہ total data account ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا جی data کا increase کرنا یہاں پہ اور decrease کرنا یہاں پہ entry کر دوں گا total سے actually یہ جو account بنتا ہے نا یہ weekly basis پہ یا monthly basis پہ جیسے جیسے آپ report دار کرتے ہو تو مان لو آپ monthly basis پہ بنا رہو تو مہینے کے end میں اس میں ساری entry دکھائے جائے گی data سے جوڑی ہوئی مطلب یہ دکھو آپ جوڑا data سے جوڑی ہوئی کیا دکھا آپ کو جی data سے جوڑی ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا data سے جوڑی ہو یہاں پہ آپ کا یہ دکھو ہم نے data کو sales کیا تھا crate پہ کتنا 151 بہت دھانس مری بات سننا ہم نے data کو جو sale کیا تھا crate پہ کتنا 151 تو data میں کیا کریں گے رکھو آپ مطلب لکھنا اب جب بولوں گا تو آپ پہلے اس کو بنا لو یہ step 3 میں یہ دو account بنا لو اور دو account بنانے کے بعد اب آپ لکھنا بند کر دو مجھے کچھ سمجھانا ہے اس کے بعد آپ لکھنا لکھنا بند لکھنا بند میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو مجھے یہاں پہ کتنے کا sales کیا تھا crate پہ 151 میں نے یہاں پہ 151 to لکھ دیا لیکن میں سوچ رہا ہوں میرے بچے سمجھو میری بات میری مجبوری سمجھو کہ میں یہاں پہ کس نام سے entry پاس کروں اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں کیونکہ sales اگر میں بھولتا ہوں two sales account تو یہ کام خراب ہو جائے گا کیونکہ sales account میں دیکھو جو آپ کا entry تو پہلے سے ہوئی چکا ہے جب sales account میں entry ہو چکا ہے تو پھر آپ یہاں پہ two sales دوبارہ یہاں پہ entry کروں گیا میں بولنا چاہتا ہوں کہ 4038 4528 یہ تو چاروں entry چلا گیا ڈیٹرس اکاؤنٹ میں اور آپ نے اس کا total سے آپ نے sales account میں بھی entry کر دیا صرف ٹرائل بیلس کو ٹیلی کرنے کے لئے جو اکاؤنٹ بنا رہے ہو اگر میں اس میں two sales لکھتا ہوں 151 تو پھر سے اس کا کمپیٹر جو ہمارا ہے وہ double entry یعنی cross posting یہاں پہ کر دے گا sales account تو کیا دو بار sales ایک بار ہوا ہے سمجھو میں کیا بولنا چاہتا ہوں secondary recording میں تو لیجر اکاؤنٹ پورے maintain ہو چکے کیونکہ ہمارا ٹرائل بیلس جو ہے ہمارے بک میں ہمارے بک میں ٹیلی نہیں کر رہا ہے ان کو ٹیلی کرانے کے لئے ان کو self balance کرنے کے لئے ہمیں اس دو اکاؤنٹ کو الگ سے maintain کرنا پڑ رہا ہے تاکہ ہمارا کمپیٹر جو ہے وہ آگے کام کرنا شروع کردے اگر ایسا نہ ہو تو میرے بچے کمپیٹر میں آپ کا ٹیلی یہ آپ کا ٹرائل بیلس ٹیلی نہیں کیا تو وہ سسپنس شو کر دے گا پھر تو سارا کام ہی خراب ہو جانا ہے جبکہ انہیں اکاؤنڈنگ بلکل صحیح کیا ہوا ہے اس کے لئے اکاؤنٹ تو دیکھو میں کیا کروں گا یہ total ڈیٹرس اکاؤنٹ ہے جتنے بھی آپ نے سیلز کیا ڈیٹرس کو اس کو آپ یہاں لکھو 151 لیکن نام کیا کیونکہ ٹو سیلز نہیں لکھ سکتا اگر میں ٹو سیلز لکھوں گا تو اس کی کروس پوسٹنگ ہمیں سیلز اکاؤنٹ میں کرنا پڑے گا جو کی گلت ہو جائے گا تو پھر میں کروں کیا بولتا کہ کام کرو آپ یہاں پہ جو ڈیٹرس جنرل جنرل لیجر ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ اور پھر اس کے اندر میں یہاں کچھ بریکٹ میں بات میں لکھوں گا دیکھ لیں گا آپ کا پھر اس کے اندر دکھا دو کیا جی سیلز کی انٹری آپ کا 151 مطلب کہنے کا مطلب کہنے کا کہ ہم لوگ یہاں پہ جو نام یوج کریں گے میرے بچے اس میں کوئی بھی ایسا نام نہیں ہوگا جو ہمارے پروپر اکاؤنٹ جو سٹیپ 2 تک ہوا ہے اس کو افک کریں تو جب بھی اس اکاؤنٹ کو بنائیں گے یعنی کہ توٹل ڈیٹرس کا توٹل ڈیٹرس میں ڈیٹرس کا بننا گھٹ نا ریکارڈ ہوگا لیکن نام کس کا آئے گا اس کے کورسپوننگ جو وہاں پر اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے تو کیا بولا جی ایل اے جینرل لیجر اڈیسمنٹ اکاؤنٹ کو شورٹ میں کیا بولتے جی ایل اکاؤنٹ 2 سلز کتنے کا 151 ٹھیک نا اس کے بات اور چھیک کرو ڈیٹرس سے جوڑی بات کیا نکل کے آئی یہ ہمارا ہو گیا ڈیٹرس سے جوڑ اور کیا بات نکل کے آئی ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹرس سے آپ کا کلیکشن ہوئا تھا کلیکشن ہوئا تھا تو آپ بتاؤ جب کلیکشن ہوئا تو ڈیٹرس ہمارے کیا ہو جائیں کم ہو جائیں گے کیا میں یہاں پہ لکھو کیا بائی کیش اکاؤنٹ آپ لکھو میں نہیں سرک اگر بائی کیش کروگے تو اس کی دوبارہ پوسٹنگ آپ کو یہاں کرنا پڑے گا جبکہ اس کا کورسپونڈنگ انٹری ہو چکا ان شورٹ ہم لوگ ہمیشہ یہاں پہ نام کیا یوز کریں گے جی جندل لیجر ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ اور اس کے اندر میں دکھا دیں گے جی کیش کلیکٹیڈ کیش کلیکٹیڈ کیش کلیکٹیڈ میں جگہ شاید کچھ کم تو نہیں پڑھ رہا نہیں سر دیکھ رہا میں تھوڑا ساب ساب لکھ دوں کیا سر لکھ دو کیونکہ آپ کے انڈرائیڈنگ بہت گندی ہے سر آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہے اگر ہمارے ساتھ رہتے تو سر میں اتنے بیجت کرتا نا کہ کیا بتاؤں بہت گندی آپ کے انڈرائیڈنگ مجھے پتا ہے بچے میں جانتا ہوں میرے انڈرائیڈنگ گلت بات کیا کروں آونا بھائے ہم نے کیا بولا شوٹ ملک دیتا ہوں جی ایل ای جنرل لیجر ایڈسمنٹ اکاونٹ ٹھیک نا تو اور اس کے اندر میں ہم نے کیا کیا کس کی انٹری آگئی آپ کا کیش کلیکٹ کیش کلیکٹ بتائی جڑا کہ آپ نے جو کیش کلیک کیا آپ کا تینوں کا ملا کے کتنا تو اے سے کلیکٹ ہوا کتنا جی ٹونٹی سکس تھاؤزن بی سے کتنا کلیکٹ ہوا تین اور سی سے کتنا ہوا سیون دی سے کتنا ہوا ٹونٹی سکس ایڈ کیجے آپ یہاں پر یہ ٹوٹل بنایا جایا ہے ٹوٹل کیا کیا آپ کا ہوا ہے تو ٹونٹی سکس تھاؤزن پھر آپ کتنا ٹین تھاؤزن ٹین تھاؤزن کام پھر آپ کا سیون تھاؤزن کام آم آم پلس آپ کا یہاں پر ٹونٹی سکس تھاؤزن تو ٹوٹل جو کیش کلیکٹ ہو سکس ٹین تھاؤزن یہاں پر ہم سکس ٹین تھاؤزن کی سمجھو بری بار سر ہاں کیش کی انتری ہو گے ڈسکاؤ کا ڈسکاؤ آؤ تھاؤزن ہے تو بھائی جی ای کے اندر میں آپ لکھ ڈسکاؤ آؤ آؤ ڈسکاؤ یہ جو انتری ہوتا ہے وہ ٹوٹل سے ہوتا ہے کہ ٹوٹل ڈیٹر سکاؤ اتنے سمجھ میں کیسے بڑھے کیسے گھٹے کتنا تھری تھاؤزن کام آؤ یہاں پر انڈیوزل انٹری نہیں اور یہاں پر کوئی بھی ایسا نام ہم یوز نہیں کریں جو ان میں یوز کیا گیا ہے پھر آپ کا دیول انٹری ہونے کے بعد پھر ہوگی اس کے بعد آپ کا جو کلیکشن ہوا اس کی بھی انٹری ٹوٹل آگی ڈسکاؤن جو آؤ سر اس کا بھی آگیا سیلز ریٹن کا بھی آگیا بیڈ ساپ کا تو بیڈ سے بھی ہمارے کم ہو جائیں گے تو بیڈ سے جتنے بھی ہمارے ڈیٹرز کم ہو ہوں ہم تو سیب ڈیٹرز مطلب گوڈ جس کو بیچا تھا وہ کتنے بیچا کتنا کریٹ ہو گیا کتنا ڈسکاؤن دیا کتنا کیا ان کی بات ریکوڈ ہو رہے مجھے بتاؤ اب ہمارے پاس بائی بیلنس ویڈ کتنا ہے یعنی کی انڈ میں کتنا تو ون لیک سیپٹی سکسٹی سیبن تھاؤن کا ماؤ نکل کے آگیا سکسٹی سیبن تھاؤن اب میں دیکھتا ہوں کی کیا ہمارا ٹرائل ویلز بنے گا اب کیا وہ ٹیلی کرے گا تو میرے بچے اب میں اس کو میٹاؤ گا مجھے جگہ کی ریکوارمنٹ ہے آپ سمجھ رہوں گے اس لئے مٹا رہا تو آپ اس کی کوپی کر لوں پہلے سر اس کو نہیں بناو گے بناو گے میرے بچے وہ بھی سمجھاؤں گا لیکن پہلے آپ اس کی کوپی کرو نا آج تو اس chapter کو ہمیں سمجھ پڑے گا کیونکہ یہ نا سمجھ میں آئے نا تو آپ اس chapter کا میں ریکٹیفکیشن کروں گا تو مرے بچے اب میں کیا کرتا ہوں یہ ٹرائل بیلنس بناتا ہوں آپ مجھے بتاؤ یہ ٹرائل بیلنس جو بن رہا ہے ٹرائل بیلنس یہ کہاں بن رہا جی ان کس بنا رہا 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 ہوں جنرل لیجر میں جنرل لیجر کا ٹرائل بنا 10,000 کریٹ میں آئے گا 251 آپ پر ٹھیک نا سیل سیل مجھے بتائیں سیل 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 ہمارا کتنا مان آپ کا ہے 10,000 تو یہ ڈیویٹ میں آگیا بیڈ بیڈ تو بیڈ جو ہے وہ بھی آپ کا ایکس پر سی ڈیویٹ میں آئے گا 2,000 کا مان آپ ماشین ماشین آپ کا کتنے کا ہو گیا 40,000 کا مان آپ اور پھر اب یہاں پہ ایک نام اور کیا گا جی ایک تو آپ کا کیش اور ایک آپ کا کیا تھا ڈسکاونٹ allowed پہلے میں ساری انٹری لے کر آ جاؤ کیش کے بیلنس کتنا تھا 129 اور جو آپ کا ڈسکاونٹ ہے اس کا بیلنس کتنا ہے 3000 کا مان ٹھیک رہا اس کے بار آپ دیکھو جو آپ کا total ڈیٹر سے اس کا آپ کا بائی بیلنس ویڈی اوپننگ بیلنس آئے گا یہاں پہ کتنے کا 67,000 کا تو آپ کے اس ٹرائل بیلنس میں total ڈیٹر سب یہاں دکھائے دے گا total ڈیٹر آپ کو یہاں دکھائے دے گا کتنے کاجی 67,000 کا ڈیویٹ میں اور پھر میرے بچے یہ دون افید آپ کا ٹیلی کر جائے گا 251,000 and 251,000 251,000 دو باتیں یہاں پہ آپ کے دیماغ بیٹھ چاہیے کہ آپ پہلے سوچا کرتے ہوگے شاید اگر پہلے اکاونٹنگ آپ نے سوچا ہوگا کیا اکاونٹ سو بناتے ہیں تو ٹرال ویلز میں ڈیٹر سنام کیوں دکھتا ہے ٹرال ویلز میں اے بی سی ڈی کا نام کیوں نہیں دکھتا میرے پیارے بچوں جن کے بھی ٹرال ویلز میں سڈی کا نام آتا آپ سنجھ میرے بات میں کیا بول چاہتا ہوں تو کھر یہ دکھو اب یہاں پہ بیلنس ہو گیا آپ کا ٹرال بیلنس سیلف بیلنس ہو گیا اپنے آپ اس نے کیا کیا دوسری کو بیلنس کر دیا مجھے کی بات ہے کہ یہاں بھی وہی کام ہوگا لیکن سننا دھیان سے یہ تھرڈ سٹیپ میں جو آپ نے دیٹر سی 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 بنایا یعنی کہ یہ اکاؤنٹ کس کے بک میں بندہ ہے جی 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 لیجر آگے ہمیں یہاں پر دیکھنا ہوگا ہمیں یہ آپ کو ابھی انٹری میں سکھاؤں گا کہ ہمیں یہ بتانا اور یہ جی لیجر 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 کاؤنٹ کاؤنٹ بندہ ان ڈیٹر لیجر لکھ بریکٹ پہ یہ بندہ ان ڈیٹر لیجر 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 جس پہ ہم اس کو مینٹین کر رہے اور کچھ نہیں کرنا یہ جو انٹری یہاں پوسٹنگ وہاں پہ ہوگا مطلب ڈیٹر میں لکھا ہم نے to جی لی تو جی لی میں کیا ہوگا جی یہاں پہ بائی بائی ڈیٹر لیجر ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ یہاں دکھنا کوئی بھی ایسا نام میں یہاں پہ use نہیں کر سکتا جو ہمارے ڈبل اینٹری کو پہلے انٹری کر چکے تو کچھ نہیں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈیٹر لیجر میں ہم نے بولا جی ایل ایل میں کیا بولیں گے بائی ڈیٹر لیجر اور سرپ یہی انٹری اسی کو ریورس کرنا جی سیل 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 چلا گیا کتنے 151 کی کوشش کر رہے تو کوئی بات نہیں سمجھ لو ویڈیو کو پہنج کر رہا کیا جائے گا اور انہی انٹری کو میرے بچے تو cash collected cash collected آپ کتنے کا ہوا تھا 69,000 discount allowed discount allowed آپ کتنے کتنے تھا 3,000 3,000 sales return sales return یہ sales return آپ کتنے کا تھا 10,000 اور bad ڈھان 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 تو اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا اب ڈھان آ جائے گا ٹو ڈھان ڈھان پہ کتنے کھا جی 67,000 67,000 ہمیں جب یہاں پہ ٹرائل ویلز بنانا ہوگا میں کہاں منا دوں یہاں مٹا دیتا ہوں میں ایک ٹرائل ویلز یہاں دکھا لیتا ہوں اور آپ جب بتاؤ اس پہ جو ٹرائل ویلز بنان رہا ہوں یہ جو ٹرائل ویلز بن رہا ہے وہ ٹرائل ویلز کہاں بن رہا ہے ان ڈیٹر سی دیجر آپ کا تیویٹ بی کتنے 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 لکھو اور ایک نیا نام یہاں پہ جنرل لیجر ایڈسمنٹ آکاون چی ال ا اور یہ بیلز کتنا نکل کیا سکتی سی 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 تیویل بھی یہاں بھی self balance ہو گیا یعنی کہ دونوں آپ کا یہاں پہ تیلی کر گیا سمجھو مری بات تو arithmetical accuracy بھی check ہو گیا جو work تھا وہ ہم نے divide کیا کچھ work آپ کرو کچھ work میں کرتا ہوں ایک ہی آدمی ساری entry کرے تو کیسے کام چلے گا میرے بچے آگے دکھاؤں گا اس کے ایک اور فائدہ ہوتا ہے گلتیوں کو بہت جلدی پکڑا جا سکتا ہے کس نے گلتی کیا ہے وہ آگے ابھی میں rectification میں سمجھاؤں گا لیکن فیلال آپ اس کے accounting سمجھا آپ کا تو chapter کا نام self balancing کیوں پڑا آپ دیکھ لو شاید میرے گھڑی میں تو بس ایک گھنٹہ ہوا ہے آپ کے گھڑی میں کیا ٹائم ہے مجھے نہیں پتا میرے مطابق ایک گھنٹہ میرا بھی ختم ہوا میں نے بتا دیا کہ chapter کو self balancing کیوں کہتے ہیں دو تین بارتے بہت اچھی طریقے سمجھ میں آنے چاہیے یہاں پہ رامو کا کا مطلب primary recording ہم نے step 1 میں کیا step 2 میں جو entry آپ کے ہوتے تھے پہلے چھوٹے والے ان کو ہم نے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک آپ کا بن گیا ایک جنرل لیجر بنا دیا ہم نے ایک ڈیٹرس لیجر اگر کریٹرس ہوتے تو کریٹرس لیجر بھی کھل جاتا ٹھیک ہے نا مطلب تین پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہم لوگوں نے کیا کیا ڈیٹرس کے انڈیویجل اکاؤنٹ کو آپ نے بنایا step 2 میں اور آپ نے کیا کیا جی باقی سارے اکاؤنٹ آپ نے اوپن کی ہے step 2 میں لیکن step 2 میں آپ لوگوں نے الگ الگ جو entry کیا اس سے ٹرائل ویلس آپ کا ٹیلی نہیں کرے گا ٹرائل ویلس ٹیلی کرانے کے لیے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں step 3 میں یہاں پہ دو اکاؤنٹ اور اوپن ہوتے ہیں ان اکاؤنٹس میں کیا کرتے ہیں جی ہم لوگ یہاں پہ ٹوٹل سے entry ہوتا مرے بچے انڈیویجل entry نہیں ہے اس time period میں جتنے time period کا بھی اپنا اکاؤنٹنگ کیا ہوگا ایک week کا ایک مہینے کا دو مہینے کا ایک سال کا جو بھی آپ کا تو آپ نے کیا کرنا وہ آپ کا اس time period میں مہینے کے end میں یعنی کہ اس سمیں کے end میں ہم کیا کرتے ہیں ٹوٹل سے entry پاس کرتے ہیں یہاں پہ entry کرتے ہیں سمیں دھان رکھیں گے کسی بھی اس کا نام یوج نہیں کریں گے ڈیٹرز میں کیا جنل لیجر کا اور اس میں کیا کریں گے اس کے نام کو یوج کریں گے اور ٹوٹل سے entry پاس ہوتی ہے ہاں اب ہمارا کیا ہوگا ٹیلی کرے گا کام پورا ہو جاگا ایک بات اور میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو بچپن میں آپ ٹرائل ویلز دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بناو جی ٹریڈنگ پروفیٹ لوس بیلنشیٹ وہ کون سا ٹرائل ویلز ہوا کرتا تھا اگر میں وہاں سے ریلیٹ کروں تو میرے بچے وہ ٹرائل ویلز ہوا کرتا تھا جنرل لیجر کا کہاں چلا گیا جنرل لیجر کا کیونکہ اس کے ٹرائل ویلز میں سارے نام دیکھ رہے اور ساتھ ساتھ آپ کا ٹیٹرز کا نام دیکھ رہے تو یہ ٹرائل ویلز آپ کو دیا جاتا ہے اور اسی ٹرائل ویلز پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنا ٹریڈنگ پروفیٹ لوس بیلنشیٹ یا پھر کمپنی کے بات کریں تو اس پلو بیلنشیٹ نہیں پڑھنا میں سمجھانے کے لئے سی بتا دے رہا ہوں آپ نے چکوپی کیجئے یہاں تک میرے سب سے کہیں کوئی ڈاؤڈ کریٹ نہیں ہونا چاہیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پرائمری ریکوارڈنگ سٹیپ ون میں چلا گیا آپ کا پورا کپورا سیکنڈری ریکوارڈنگ کو بس ہم نے تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے کریٹرز ہوگا تو اڈوائیڈ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ایک بک کا نام دیا جینرل لیجر بک مطلع ایک ریجسٹر آپ کا اور ایک کا نام دیا ڈیٹرز لیجر بک یعنی کہ ریجسٹر آپ کا ہم نے کل لوگ کو بولا کہ آپ یہاں پہ کیا کرو انڈریجل اکاؤنٹس کو مینٹین کرو یہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو کچھ برڈن آپ لوگ جی باقی برڈن میں لیتا ہوں اور یہاں پہ کیا ہو ان کے بک میں ایک ایک اکاؤنٹ بنایا ٹوٹل ڈیٹرز کا جس کا نام یہاں پہ ڈیٹرز لیجر ایجسٹر ایک آنٹ ہوتا ہے اور بھی کئی نام سے جانتے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے ابھی اس پہ میں نہیں پڑھنا تو ڈیٹرز لیجر ایجسٹر ایک آنٹ بنایا اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا اسی کے کورسپوننگ جنرل لیجر ایجسٹر ایک آنٹ جو اینٹری ہم نے یہاں پہ کیا ہے لکھیں میں تینوں پین لے لوں گا جو من کرے گا اسے لکھوں گا لکھو جڑا امپورٹنٹ نوٹ نمبر ون اس کے بعد جو ہمیں آگے دھیان رکھنا ہے کوشن کو سول کرتے سمیں کیونکہ ایکزام میں کیا ہوگا یہ نہیں آیا گا میرے بچے ایکزام میں یہ نہیں آیا گا ایکزام میں یا تو یہ پوچھے گا یا پھر یہ پوچھے گا یا دونوں پوچھے گا یہ اکاؤنٹنگ نہیں پوچھنے والا میں بتا دوں یہ پوچھتا ہے پوچھ دیا تو تو اچھی بات ہے پھر تو اور مفتی بات ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہو پہلے سے لیکن یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ ریکٹیفکیشن پر کمانڈ کرو جو سب سے اس کا ultimate نیچوڑ ہوتا ہے باکر یہ تو آرام سے پوچھے گا تو دیکھو ہم کیا بولیں گے نوٹ نمبر ون لکھیں میرے ساتھ ہی نوٹ نمبر ون کہتے ہیں کہ ڈیٹر سلیجر ڈیٹر سلیجر ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ is also called بہت سار اس کے نام ہوتے ہیں کیا کیا جی total ڈیٹر ساکاؤنٹ total ڈیٹر ساکاؤنٹ اس کو اس نام سے ہی بولتے ہیں oblic اس کا ایک نام اور ہوتا ہے جی sold لیجر ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ تو آپ کنفیوج نہیں ہو جانا sold لیجر ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ بھی اس ہی کا نام ہے اس کا ایک اور بھی نام ہوتا ہے sales لیجر sales لیجر ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ اس کو sales لیجسمنٹ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں ایسے بہت سارے نام ہیں اور بھی دیکھ لیں گے فیلال آپ کا اس کو ایک اور بھی نام دے سکتے ہیں آپ کا ڈیٹرز یا total ڈیٹرز اس کو ہم یہاں پہ total ڈیٹرز total ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو ایکزام میں کچھ بھی آ جائے میننگ سب کا fame ہے نمبر ٹو نمبر ٹو یہ جو ڈیٹرز لیجر لکھ رہے ہیں آپ ڈیٹرز لیجر ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ اس پریپیرڈ اس پریپیرڈ یہ کہاں پریپیرڈ ہوتا بھرے بچے انجیندل لیجر دیکھ رہا پہ یہاں پہ تو اس پریپیرڈ ان ان کہاں جنرل جنرل لیجر اور یہ جنرل لیجر کیا ہے کیا کوئی یہ اکاؤنٹ ہے کیا یہ بک ہے سر بک ہے تو جنرل لیجر بک میرے بچے میں بھار بھار اس بات کو سمجھانے کوشش کر رہا ہوں لیجر کا نام آتے ہیں آپ اکاؤنٹ مت سمجھ لینا یہ جنرل لیجر ایک ریجسٹر ہے ایک بک ہے جس کے اندر میں ہم کیا کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں آپ کا تو یہ آپ کا جنرل لیجر بک میں یہ بنتا ہے آپ کا تھرڈ نمو لکھیں گے آپ پہ لکھیں گے یہ تو بہت موٹا ہے اس کو نہیں لکھوں گا میں اس سے لکھتا ہوں لکھنا یہاں پہ it is prepared it is prepared it is prepared at the end of at the end of end of given period جو بھی period دیا رہا ہے گا with total amount total amount total amount of items of items related to related to daters مرم بچھے daters سے جوڑے ہوئے جو items ہیں ان کے total سے بنتا ہے daters سے total cash کتنا collect was time period میں discount total کتنا لگ individual نہیں کہ ایک ہو دیا تو اس کا لگ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو end میں ہم لوگ بس ایک طریقے سمری بناتے ہیں آپ کا sales return کتنا ہو آپ کا یہ تو یہ it is prepared at the end of the given period with total amount of items related to the daters کلی ہاتھ آپ کا short point لکھیں گے آپ کا it is prepared just like just like total daters account total daters account you know but but we never use never use name used in proper accounting proper accounting میں جو نام use ہوتے ہیں میرے بچے اس کو یہاں پہ یوز نہیں کرتے ہیں for example for example جیسے کی sales account ہے نا آپ کا کیا بولتے ہیں discount account etc etc یہ سب نام use نہیں کرتے ہم نام کے ھوز کرتے ہیں جی ل account جی account بات سماری ریجن میں بتا دیا ایسا کیو ہوتا سے سب سب چاہتے میں ایک سب ایک خوش ٹوٹل ڈیٹرس اکاونٹ یہ جو ٹوٹل ڈیٹرس ڈیٹرس آؤونٹ آپ کا ہے ٹوٹل ڈیٹرس 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 ہوں سیدھا سیدھا ایسی ہوتا نا یا تو ایسے ہوتا کہ ایسے ہوتا ہوگا مال لوں ایسی ہوتا ہے سیدھا اینٹری یہاں پہ ہے اور میرے بچے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اسی کا اُلٹا اینٹری اُلٹا کیسے لکھتے ہیں اُلٹا اینٹری یہاں پہ ہوتا ہے اپوزیت مطلب جیسے اس کا جو ڈیمیٹ دارو کریٹ ہو گیا تو یہ جو پروپر ہم ڈیٹر سکارو بنانے بھائی ہے اور یہ ڈیٹر سکاؤن کا اُلٹا ہو گیا ڈیویڈ بولا کریٹ کریٹ بھی تو دونوں ٹیلی کرے گا تو ان ٹوٹل ڈیٹر سکاؤن سیدھا اینٹری ایج میڈ سیدھا اینٹری ایج پاسٹ سیدھا مطلب جیسے ہم نومل کرتے ہیں آپ کو اچھی کہنا آپ بات سنجھے میں نے کیا بات ہونا چاہتا ہوں سریک کیا لکھ دیا مطلب کی جو آپ کا مین جو رول ہوتا ہے بچے اس کو فالو کرتے ہیں پڑ وہاں پہ اُلٹا ہے پہل آپ اس کو لکھ لو آپ لکھ لو بہت مسوس باتیں لکھاؤں گا ابھی میں آپ کو یہ ہو گیا آپ کا سر ہاں میں مٹا دوں سر ہاں تو میرے بچے میں یہاں پہ آپ کچھ اور لکھاؤں گا اس کو مٹاؤں گا مجھے مجھے اس کی ریکوامنٹ نہیں رہی مجھے یہاں پہ بہت سار چیزیں لکھانی ہیں میں اس کو اس کو مٹاؤں گا ٹھیک ہے نا یہ آپ کا ہو گیا یہاں پہ اس کو ہی بڑھا دیتا ہوں اب لکھو یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے سکس پوائنٹ آپ کا سکس پوائنٹ فارمیٹ فارمیٹ آف ٹوٹل ڈیٹرس ایک آؤٹ مطلب ڈیٹرس لیجرس پہ ڈیٹرس ایک آؤٹ ڈیٹرس ایک آؤٹ جب آپ بتا یہ کہاں بنتا ہے جی ان جنڈل لیجر یہ کہاں بنتا ہے مرے بچے جنڈل لیجر میں مطلب ڈیٹرس جو بک ہے اس میں بنتا آپ کا تو آپ کیا کرو کچھ بھی تو نہیں ہے آپ جانتے ہیں یہاں پہ کیا ہونے والا ہے یہ لیجے آپ جوڑا ریجسٹر کا ہاپ پیج اپنا اور نومل طریقے سے جو بھی ڈیٹرس کا اوپننگ بیلنس ہے اس کو یہاں لکھیں یہ سمپلی ڈیٹرس ایک آؤٹ جس پلیڈ کا بنا رہے ہیں اس کا اوپننگ بیلنس یہاں چلا گیا اس کے بعد کیا کریں گے ہم لوگ ڈیٹرس ایک آؤٹ میں یہاں پہ کیا لکھیں گے جی ڈیٹرس میں دیکھو جڑا ہم نے کیا لکھا تھا to جی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ٹھیک ہے نا جی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ لیجر تو اچھا رہے گا اگر میں پورا لکھوں ان ڈ 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 اس میں جو انٹری آ رہا ہے وہ جیل اکاؤنٹ کے تھروم کریں گے جو وہاں بنتا ہے اور پھر کیا ڈیٹرز کا بڑھنا کریڈ سیلس ہونا کریڈ سیلس آپ کا یہاں چلا گیا گھٹ نہ بتاؤ تو کیش کلیکٹیڈ کیش کلیکٹیڈ آپ کا ہو گیا یہ چلا گیا پھر آپ کا ڈسکاؤنٹ آلاؤڈ یہاں دکھنا ٹوٹل سے ہوگا اس ٹائم پیریڈ میں ٹوٹل کتنا ڈسکاؤنٹ دی آپ نے پھر یہاں پہ آپ کا کیا ہوگا جی سیلس ریٹن جو کریٹ پہ سیل کیا تھا اور اس کا ریٹن ہو گیا اس سے آپ کا ہو گیا بیڈٹس آپ کا ہو گیا بیڈٹس کا ہو جانا ہے نی بچے اللونس اگر ہم نے ڈیٹرز کو کوئی اللونس ایج دیا ہے اس سے آپ کا ہو گیا ڈیٹرز سے کیش آیا تھا تو یہاں چلا گیا اگر کیش ریٹن ہو گیا سر مطلب چلو میں کوشن میں دیکھ لوں گا کوشن میں اور بتائیے بی آر بلس ریسی بیبل آپ کا گیون آپ کا ایکسپٹڈ اگر ہمارے پاس ان سے کوئی بل آیا ہے بل کے تھوڑی انہوں نے پیمنٹ کیا تو یہ بھی آپ کا ہو گیا آپ کا چیک سے پیمنٹ کیا تو چیک ریسیبٹ کیا تو یہاں چیک ریسیبٹ تو یہاں مطلب دھیان دینے والی بات ہے کہ جو بھی آپ کا ڈیٹرز کو بڑھائے گا گھٹائے گا انہی کے انٹری یہاں پہ ہو گی ہے نا مشین پرشیج کیا تو یہاں پہ تھوڑی آئے گا بیلڈنگ پرشیج کیا تھوڑی آئے گا تو ڈیٹرز سے کاؤنٹ ہے مرے بچے ڈیٹرز کی ساری باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں اور بھی کچھ باتیں ہو سکتے ہیں ہم دیکھ لیں گے کوشن کے ساتھ یہاں لکھ دو بائی بیل سی دی آپ کا اور یہ کام پورا آپ کا ہو گیا پورا کام آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے نا سیون پوائنٹ لکھے آپ یہاں پہ سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ لکھیں گے فالوینگ فالوینگ ٹرانجکشنز آر نوٹ ریکوڈڈ نوٹ ریکوڈڈ ان ٹوٹل ڈیٹرز اکاوٹ کون سے جی تو سیمپل سی بات ہے جو ڈیٹرز سے جڑاوہا نہیں ہے جیسے کی پرویزن فور داؤٹفل دیٹس پرویزن فور داؤٹفل دیٹس آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو پرویزن فور داؤٹفل دیٹس ہوتا ہے اس کو ہم بناتے ہیں جب ڈیٹرز سے کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ڈاؤٹ ہونے سے ڈیٹرز کم نہیں ہوتا ہے میرے بچے بیڈٹس ریکوڈ بہت پہلے کچھ پیسہ ڈوب گیا تھا اور وہ پیسہ ڈیٹرز ہو گیا تو ڈیٹرز کا نام نہیں آتا وہ نہیں آیا گا اسی طریقے سے پرویزن فور دسکاؤنٹ پرویزن فور ڈسکاؤنٹ اگر ہم کوئی پرویزن فور ڈسکاؤنٹ بناتے ہیں ڈیٹرز اس کے بے انٹری نہیں آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو آپ جانتے ہیں کہ ایک سیکٹر لی دیتا ہوں ماشین کریدنا بیلڈنگ کریدنا وہ تھوڑے ہی ہاں پہ آئے گا یا تو سیب ہم ڈیٹرز کی بات کریں گے ٹھیک ہے نا تو آپ پہلے جس کی کوپی کرے ٹھیک ہے نا کتنے پوئنٹس ہو گیا ہمارے ایک دو تینجر پانچ چھ پوئنٹس آپ کا سات پوئنٹس ہو گیا اچھلی پر پہنچے دھالک نا یہ ڈیٹرز اکاؤنٹ سیدھا بنتا ہے اس کا اُلٹا وہاں بنتا ہے تو اگزام میں آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پوچھا کون سا ہے سیدھا والا کے اُلٹا والا سیدھا والا تو ہم ایسے کر لیں گے اُلٹا والا تو ایسے کر لیں گے ٹھیک نا اب میں آپ کو نوٹ لکھانا چاہتا ہوں اگلا اگلا باب کا میں یہاں پہ ہٹا دوں سر ہاں مجھے نا ایکشلی اس کو بھی نہیں مٹانا لکھو جو آپ یہاں پہ لکھیں گا آپ یہاں پہ اس کو ایسے پہلے بند کر دو آپ ایسے بند کر دو اور پھر لکھو آپ یہاں پہ ایٹھ پوئنٹ ایٹھ پوئنٹ کیا جی لکھیں گے آپ جینرل لیجر اب اس کے بارے میں لکھا رہا ہوں لیجر ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ ایج پرپیرڈ ایج پرپیرڈ اندہ کشم جی ڈیٹر لیجر بک بک یعنی کی ریجیسٹر ایک الگ ریجیسٹر اس میں بناتے ہیں آپ کا ٹھیک نا آپ لکھیں گے یہاں پہ it is just opposite of entries made in total ڈیٹر سکا just ulta ہے نے بچے اس کا ulta جلا جاتا ہے اور اس کو بناتے سمیں آپ کا 9 پوئنٹ لکھیں آپ پہ file preparing جلا جلا جل کس کے بکے بنتا ڈیٹر سیجر بریکت میں ڈیٹر سیجر ڈیل کر دیتا ہوں we do not use name of accounts used in step 2 step 2 and step 1 ہے نا ہم use نہیں کرتے تب ہی تو ہم یہاں پہ کیا کرتے جائے data seizure کا نام نکھتے آپ کا وہ نام نہیں کیونکہ اسے پھر دوبارہ entry کرنا پہ جائے گا format اگر آپ پوچھو کہ صرف format بتا دیجئے تو میں format بتا سکتا ہوں اسی کا تو الٹا ہو جانا ہے میں اس کو مٹا دوں کیا میں اس کو مٹاتا ہوں اور میں آپ کو format دکھاتا ہوں یہ لیجئے یہ میں مٹاتا ہوں اور یہاں پہ format آپ کو دکھاتا ہوں تو لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے آپ یہاں پہ کونسا 10th point 10th point پہ format of format of کیا جی ایل اے اے ان ڈیٹرس لیجر ڈیٹرس لیجر آپ کا ہے نا تو میرے پچھے آپ نے یہاں پہ یہ رہا ہمارا format یہ رہا ہمارا format اور ہم لوگ کیا کریں گے تو دھیان دینے والا بات ہے کہ اگر یہاں پہ یہاں ٹو بیلنس بیڈی تھا تو یہاں پہ بائی بیلنس بیڈی ہو جاگا بلکل اُلٹا اکاؤنٹ اور آپ کو دھیان دینا ہوگا کس کے بھوکے پوچھ رہا اگر ڈیٹرس لیجر پوچھے گا تو یہ برانا پڑے گا جنلی جرم پوچھے گا تو پھر یہ برانا پڑے گا بات سمیاری ہے اس کے بعد کیا کریں گے جی آپ نے کہا تھا جی اے لے تو ہم لوگ کیا بولیں گے بائی ڈیٹرس لیجر ایڈیسمنٹ اکاؤنٹ ہے نا یعنی کی ٹوٹل ڈیٹرس اکاؤنٹ اور یہاں پہ بھی آپ کا ہو جاگا ٹو ڈیٹرس لیجر ایڈیسمنٹ اکاؤنٹ ایڈیسمنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے نا اب یہاں کریڈ سلس تو یہاں چلا گیا کریڈ سلس اُلٹا ہو جاگا بس باگی سارا کچھ تو سہم ہی ہے یہاں پہ مر بچھے کیش کلیکٹڈ تو یہاں لیکھئے کیش کلیکٹڈ ٹھیک ہے اسی انٹری کو جو یہاں ہے گا وہ یہاں پہ ہے گا ہمیشہ دونوں کی انٹری برابر ہوگی دونوں کا ماؤنٹ برابر ہوگا چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ہی کا اُلٹا آپ کا ہے ڈسکاؤنٹ آلاوٹ یہاں چلا گیا سیلس ریٹن سیلس ریٹن آپ کا یہاں چلا گیا بیڈٹس بیڈٹس یہاں چلا گیا آلاوٹ سیچ آلاوٹ سیچ آپ کو یہاں چلا گیا بی آر ایکسپٹڈ ایکسپٹڈ یہاں چلا گیا چیک سپیمنٹ ریسیب کیا تو چیک ریسیب چینٹہ نہیں کا نا کوشن کر کے دکھاؤں گا سارے پہ اور یہاں پہ بائی ویل سیڈی تو یہاں پہ کیا ہو جا گا ٹو ویل سیڈی ٹو ویل سیڈی آپ کا ٹھیک ہے یہ کام پورا اب میں آپ کو تھوڑا سا پرشان کرنے والا میں کچھ پونٹس لکھ رہا ہوں بلو سے آپ کو بھی لکھنا ہے اگر آپ کو کوئی دوسرا پین ہو کلر کا مطلب تو اچھا ہے ادواج آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں ٹو بیلس بیڈی تو ڈیویٹ میں ہوتا ہے اپوزٹ میں یہاں پہ بائی بیلس بیڈی بھی لکھ دینا بائی بیلس بیڈی سر ایسا کیوں بلو سے لکھا ہے بتاؤں گا بعد میں تو میرے بچے اس کا کلوجنگ بیلس یہاں پہ ہوتا ہے بینہ کسی ڈاوٹ کے لیکن اس کا کلوجنگ بیلس ٹو بیلس بیڈی یہاں لکھیں گے آپ سر ایسا کیوں بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ یہاں تو کوپی کر لو سب سمجھاؤں گا قسم کھاتا ہوں قسم کھاتا ہوں میرے بچے سب سمجھاؤں گا میرا جنم ہی آپ کو سمجھانے کے لئے ہوا ہے سچی بتا رہو بات مانو جب میں پیچھلے جنم میں جب میں مرا تھا اور برمان جی مجھ سے ملے تھے بولتے کہ اگلا جنم میں کیا بننا چاہتے ہو تو میں نے بولا کہ میرے کمرس والے جو بچے ہیں نا ان کو مجھے سمجھانا ہے تو ایسی شکتی مجھے تو کہ بس ان کو میں ساری باتیں سمجھا دوں تو میرے بچے انہوں نے کہا تھا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے تھوڑا تھوڑا مجھے پیچھلے جنم کی بات یاد ہے ان کے ہاتھ سے ایسے کچھ پرکاش نکلا تھا اور میں ایسے کھڑا تھا میرے یہاں پہ ایسے ایسے چپک گیا تھا اور چپکنے کے بعد میرے دماغ کھنکنا ایسے کھنکنایا تھا تو وہ کھنکناہ جو تھے وہ سمجھانے کے شکتی انہوں نے مجھے دیا تھا تو بس وہی سمجھاؤں گا میرا کام ہی سمجھانا ہے کوشن کی پریکٹس تو اپنے آپ ہوتے چلی جاتی ہے کونسپ ڈیماغ میں بیٹھ جائے تو اور آپ بلیب کرو یہاں پہ اس چپٹر کا کونسپ بہت کم بچوں کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ان کو پڑھایا کیا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا یہ کیا ہے ان کو پڑھایا کیا جاتا ہے ابھی تک جتنی ساری باتیں ہم نے کینا ان میں کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے کچھ نہیں جانتے گروہ جی تھے جو مجھے پڑھایا تھے کچھ ایسا ہی پڑھایا تھے انہوں نے پتا مجھے کیا بتایا تھا جو آج باقی بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں اگر جنرل لیجر میں کہہ دیکھا تو ڈیٹر سکاون بنا دینا یہ سمجھے ڈیٹر سکاونٹ ہے بڑھنا گھٹنا کام پورا اور یہاں پہ آگیا تو اٹھا کاؤنٹ ہوتا ایسے سے کردنا اور انٹری بس اتنی باتیں ہوتی ہیں کیا کونسپٹ ہے کیسے کریٹ ہوا اور کیوں یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں ان کا کوئی ایکسپلینشن میرے پاس نہیں تھا تب ہی تو میں پچھلے جنم میں آتھ ماتھ کیا تھا میرے بچے اور برمہ جی نے مجھے ساری شکتیاں مجھے دی مجھے انہوں نے سمجھایا تھک سے بیٹھا کے وہی باتیں میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں ہمیں کمپنی میں جا کے کام کرنا ہے ہمیں بڑا بڑنا ہے تو پھر چیزیں تو سب کچھ پتا ہونے چاہیے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایس چپٹر کا آلٹیمنٹ کونسپٹ آپ کا آئے گا وہاں پہ جہاں پہ ہم بولتے ہیں ریکٹیفیکشن وہ کسی کو نہیں آتا کیونکہ کونسپٹ وہ سمجھتے نہیں ہے آپ نے سمجھا ہے تو ہم بات کریں گے آو جڑا میں آپ کو بتا دوں سر یہ کیوں ہوتا میں نے کہا نا ابھی تب ہی تو بھاشن دیا یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا سبر تو کرو میں سبر تو کرو تو نو ڈاؤڈ کی یہاں بھی آیا گا اس کا اُلٹا ٹو بیلنس بیڈی اور اس کا اُلٹا بائی بیلنس بیڈی یہ ہوگا آپ کا آپ اس کی کوپی کر لیجی آپ اس کی کوپی کر لیجی ہم نے جتنا ابھی تک سکھا اس کا پورے کی پوری بات میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دیئے آپ اس کی کوپی کر لیجی ٹائم کتنا ہوئے میں دیکھ لوں یہاں پہ مجھے میں چاہتا تھا کی ایک کوشن میں کرا ہوں میں چاہتا تھا ایک کوشن کرا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کی ایک کوشن کرا ہی دو ٹھیک ہے نا تو جب آپ یہاں پہ اپنی بوکلیٹ کے اندر میں میں اپنا ریجسٹر میں مطلب اپنے لیپٹوپ میں نوٹس نکالتا ہوں اور آپ اپنے ریجسٹر پہ آئیے اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا نکل کے آتا ہے جب آپ آئیں گے آپ بوکلیٹ کے اندر میں سلس بیلنسی جب آپ کوشن مبر ون پہ آپ آ جاؤ اس کی کیا تھیوری ہے سب کچھ میں نے آپ کو دیا ہے جو میں نے سمجھا ہے وہی سب تھیوری گروپ میں میں نے دیا ہے برابچوں کوشن مبر ون پہ جب رہا دیکھیں کیا بولتا ہے یہاں پہ دیکھ رہا آپ کو سر ہاں سر میں اس کو مٹا دوں جب یہ لیجے میں اس کو مٹاتا ہوں یہ لیجے میں اس کو مٹاتا ہوں اور میں آپ کو کوشن مبر ون کر کے دکھاتا ہوں یہ لیجے میں اس کو مٹاتا ہوں اور کوشن مبر ون کر کے دکھاتا ہوں سر وہ کریٹرز کے بارے پہ وہ بھی سمجھاؤں گا سیم کونسیپٹ ہے میں سب سمجھاؤں گا پہلے آپ یہاں پہ آ جاؤ جب پڑھو یہاں پہ کوشن مبر ون کیا بتا رہا ہے گیو جنرل اینٹریز انڈر سیل بیلنسنگ اپ دو فولنگ انفرمیشن کیا بتا رہا جی کوشن مبر ون میں میں آپ کو سولوشن کرا رہا ہوں کوشن مبر ون کا مجھے بک پہ چیک کریں گا وہ کہتا ہے میرے مارکر کہاں گے ہاں کہ آپ نے پی کیو آریس کو سیلس کیا ہے ٹریڈ پہ اتنے اتنے ماؤنڈ کا تو مجھے آپ جانا بتاؤ سیل بیلنسنگ میں کیا ہوگا پہلے انٹری یہاں پہ پی اکاؤنڈ کو ڈیویڈ کیا ہوگا ہم نے کیو اکاؤنڈ کو ڈیویڈ کیا ہوگا آر اکاؤنڈ کو ڈیویڈ کیا ہوگا ڈیویڈ آئیے اور اس اکاؤنڈ کو ڈیویڈ کیا ہوگا اور پھر سیلس اکاؤنڈ میں اس کی انٹری ٹرانسور کی گئی ہوگی وہی دیکھا تھا نا پی کیو آریس میں انٹری کہا ہوا تھا data slager میں تو اچھا ہوگا اگر میں لکھوں کہ یہ جو p account q account rs کہاں data slager میں اور یہ کہاں گیا تھا آپ کا general slager میں تو میں لکھ دوں یہاں پہ کیا چلو میں دیکھو کیسے لکھوں گا 3024 یہ 30,000 24,000 30,24 12 and 15 12,000 and 15,000 and 2 sales account کتنا ہو گیا 81,000 یہ ہو گیا آپ مجھے بتاؤ یہ جو entries ہوا چار یہ entries کہاں گیا تو یہ ہوا in data slager in data slager یاد ہے آپ کا یہ data slager book جو تھا میرے بچے جو وہاں پہ ہم نے اس آدمی نے maintain کیا تھا اس نے کیا کہ individual account ڈالا اور sales account آپ کا 81,000 یہ کہاں posting کیا گیا تھا sales account کہاں کھولا تھا in general laser یہ باتیں سمجھنا بہت important ہے کہ entries کہاں ہو رہا ہے individual account ہے data slager میں چلا گیا اگر وہ باقی جو accounts کھولتے ہیں وہ سب کہاں کھولتے ہیں general laser میں تو بچے وہ آپ کو یہاں پہ بتانا پڑے گا سر ایکزامی ایسے لکھنا پڑے گا لکھنا پڑے گا بچے تب ہی تو marks ملے گا تو بچے وہ 11-12 class اور یہاں پہ فرق کیا ہوا اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پہلی entry ہوا دوسری entry مجھے بتا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا بڑھایا تھا total data تو total data کو ہم یہاں پہ کیا بھول دیں گے جو generalی نام یوج کیا جاتا ہے data laser adjustment account adjustment account and two آپ بھولیں گے general general laser adjustment account یاد کیجے یاد کیجے آپ جب ہم نے یہاں پہ دو باتیں کی تھی یہاں پہ جب total data account بنا تھا یعنی data laser adjustment account data laser adjustment account تو آپ نے یہاں پہ کیا بولا تھا جی two g l a یاد ہے آپ کو اور یہاں پہ entry کتنے کا ہوا تھا 81,000 سے آپ نے 81,000 کے entry یہی کیا تھا نا sales total آپ کا تو entry کیا ہو گیا data data laser adjustment to g account وہی کیا بچے data laser adjustment account to g account لیکن marks یہاں پہ پورے نہیں ملیں گے اگر آپ کو پورے marks لینے تو آپ کو بتانا ہے کہ data laser adjustment account آپ نے کہاں maintain کیا تھا جب بتاؤ یہ کون سے book میں maintain ہوا تھا یہ maintain ہوا تھا جنرل لیجر میں یاد کرو نا اب ہی بتایا تھا میرے بچے جو جنرل لیجر short میں gl exam آپ لگ سکتے ہیں اور یہ account کہاں بنا تھا جی gl account کہاں بنا تھا data لیجر میں آپ نے gl account بنا آیا تھا تو یہ کیا ہو جائے گا آپ in data لیجر short میں dl account اور entry کتنے ہوگا entry ہمیشہ total سے یعنی 81,000 81,000 اب سمجھو میری بات میں کیا بتا رہا ہوں کہ میں سچی میں بہت بڑی بات بتا دی کیا نہیں سچ آپ بلکل وہی بات بتا رہے جو اب پچھلے ایک گھنٹے سے آپ نے جو concept ہمیں سمجھا یا اور ساری بات ہے دیکھو اپنے بننے شروع ہوگی اگر میں آپ کو کونسپ ڈسکس نہیں کیا رہتا اگر چیزیں نہیں سمجھا رہتا تو پھر پتا کیا ہوتا جنرلی بچے اس بات کو نہیں سمجھ پاتے اور اگر یہ کوشن مالو اگزام میں آپ کا 2 مارکس کا ہے تو یہ نہ لکھنے سے آپ کے آدھے نمبر تو پورا 0 کر سکتا کیوں کیونکہ کونسپ پھر آپ کو نہیں پت آپ کو لکھنا پڑے گا اگلا entry cash receive کر نے کا تو یہ 1 ہو گیا جی 1 میں 2 میں آئی کہ تھا کہ ہم نے 4 سے cash receive کیا جب cash receive in general ledger آپ آپ کے دماغ میں بیٹھ چاہیے کہ cash account آپ نے کہا بنیا تھا general ledger میں and to آپ P account in data to Q account in data ledger to R account in data ledger and to S account in data ledger bata total cash kitna ہمارے پاس آیا 56,600 to mere bach aap 56,600 P se kitnä paise aap ke paas 14,000 Q se kitna paise aap paise 18,000 R se kitna paise aap 10,000 S se kitna paise aap paise 14,600 kitna aap aap nne second step me kiya tha mere bach second step me is ke saad saad aap kya 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 بنا تھا in general لیجر لکھنا بہت important ہے مارکس لینے کے لیے میرے بچوں amount بتا یہ total کتنا ہو گیا 56600 تو actually ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ entry ہمیشہ total سے پاس ہوگا اور simply data's میں جیسے entry ہوتا ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں بات سمجھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نا جسرہ کہتا ہے discount allowed تو آو نا میں یہاں پہ اس کا third discount allowed کس کو کس کو allowed کیا ہم لوگ نے پی کی وارس چاروں کو discount allowed کیا ہے تو انہوں نے اچھے جب discount allowed کیا تو بتاؤ ایک تو پی کیو آرس کا balance کم ہوا ہوگا تو discount allowed account وہ جو بک تھا وہی account ہوتا ہے یہ کہاں بنتا ہے in general leisure and to p to q to r and to s یہ discount allowed total کتنا ہے لیجر آپ کا پھر کبھی آپ یہاں لکھتا ہو کبھی کہیں لکھو کوئی دکت نہیں بب ان کو سمجھا دینا آپ کی ہمیں آتا ہے اور پھر دوسری entry data's کو کم کرنے کی discount allowed کرنے پھر data's کم ہو گئے data's کم ہو گا تو create ہو جائے گا to data's laser adjustment account data's کم ہو گئے اوپر میں نام کس کا آ جائے گا general laser adjustment account کیونکہ اس کے اس دو کے ساتھ سوائے کوئی تیسا نام ہوتا ہے نہیں ہے general adjustment account آپ کا ہاں بس یہ بتا دے نا یہ کس میں بنتا ہے جی in data's laser اور یہ کس میں بنتا ہے in general laser آپ کا entry کتنے سو جائے گا total یعنی کی 2200 سے clear یہاں پہ سر ہاں exam میں یا تو entry پوچھے گا آپ سے یا account پوچھ دے گا تو entry ایسے بنتا ہے account بھی میں نے سکھائی دیا ہے بہت سارے question کے practice کریں گے اگلی class میں پہلے اس کو ختم کیا BR drone build row کیا تو build row کرنے سے کیا ہوگا ہمارے بچے کس پہ draw کیا ہم نے P اور Q پہ تو ہمارے پاس کیا ہوا BR آیا BR account debited BR account یہ کہاں بنتا ہے in general ڈی بیٹ ٹو کیسے بالی جیب کیا ہم نے P K تو P account ڈڈڈڈو کیو اکاوٹ ٹو کیو ککا کار کہاں بنتا ہے in ڈیٹریس لے جہرہی ڈیٹریس لے جہرہی ڈیٹریس لے جہرہی نا تو کتنا ڈیٹھ ٹوٹل آپ کا ہے ڈیٹھ ہاؤزن ڈیٹھ ہاؤزن میں ڈپی اور کیو کا کتنا کتنا six thousand and two thousand اہلی انٹری ہو گئی دوسری انٹری میرے بچے ہم نے یہاں پہ بیلڈ رو کیا ہے تو بیر کے جگہ پہ تک رو یہاں پہ ہو رہا ہے کیا سمپلی جہاں پہ ڈیٹرس کا نام ہے وہاں پہ ڈیٹرس آ جائے گا اور کوئی بھی نام وہاں پہ کھا جائے گا جن لیجر تو یہاں بھی کیا ہو جائے گا جن لیجر جن لیجر جن لیجر سمجھتے بے کام کریں گے ایڈرس میٹ ڈیکاؤن یہ کہاں بنتا ہے ان یہ کہاں بنتا ہے ڈیٹرس لیجر میں and two آپ نے کیا بول دی یہاں پہ ڈیٹرس لیجر ایڈرس میٹ ڈیکاؤن یہ کہاں بنتا ہے ان آپ کا جی ایل ٹھیک ہے نا انٹری کتنے ہو جائے گا آپ کا ایٹ تھاؤزن ایٹ تھاؤزن ویری سمپل ویری سمپل ریلی ویری سمپل تو میرے بچے آج تو بات ختم ہو گئی آپ بلیب نہیں کرو گے آج اپنے کلاسروم سے مطلب جہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو اپنے گھر سے یا جہاں بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہو آپ جو باہر نہیں کرو ایک بار باہر جا کے فل کرو کیا مطلب آندھی چل رہے ہوگی آندھی بلیب کرو جھوٹ نہیں بولا آپ جا کے باہر دیکھو وہ آندھی جو چل دی ہے بچے نا وہ کوئی عام آندھی نہیں ہے وہ آپ کی وہ شکتیاں جو ہی سیل پیلنسنگ کا آپ کے اندر آ چکا ہے اور آپ جو اب اس کو بطلب آندھی کے طریقے سمجھ میں کیا بولا چاہتا ہوں میں ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوں اس آندھی کو کی وہ آپ کی شکتیاں ہیں یہ سیل پیلنسنگ جو آپ کے دیماغ میں بیٹھا ہے اور جو ابھی تفان آنے والا ہے اگلی دوسری تیسری چوتھی کلاس میں اس تفان کے آنے کے پہلے کی آندھی ہے جو دنیا کو فیل کرنا پڑے گا دنیا کو فیل کرنا پڑے گا کہ یہ جو بچہ جو اس سیل پیلنسنگ اوپڑ چکا اس کے اندر میں اسیم شکتیاں آ چکی ہیں اور کوئی بھی اب آپ کے سامنے ٹکنے والا نہیں ہے اس چپٹر کے اندر میں ایکزام میں ہمیشہ چار سے نمبر کی کوشنہ آپ کے ایکزام میں آتے رہتے ہیں آپ بہت اچھی طریقے سٹیپن کریں گے پورا وشواف دلاتا ہوں تو آج کی کلاس پر پچھے یہی پہ ابھی اگلی کلاس پر ہم کریٹر سیجر کے بارے بھی ڈسکیشن کریں گے پھر ہم اچھے کچھ اکاؤنٹس بنائیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا ہم اس کے ریکٹیفکیشن سیکھیں گے اور اس سے بھی مجیدار بار ایک نیا ایک اکاؤنٹنگ ہوتا ہے اس سے پہلے ہوا کرتا تھا سیکشنل بیلنسنگ کیا نام لیا سیکشنل بیلنسنگ وہ کیا ہوتا تھا وہ بھی سیکھیں گے میرے بچے بعد میں ابھی فیلال آج کلاس یہی پر رکھتے ہیں مستی کیجئے بہت مستی کیجئے اور اگلی کلاس پر آنے کے پہلے ایک بار اس کا پروپر ریویجن کیجئے ابھی آگے کے چار پانچ کلاسے جو اس پہ ہوئیں گے آپ کو بہت اچھی طریقے سے سٹرونگ کروں گا تاکہ کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی آپ سمجھ دو میں کیا بولا چاہتا ہوں آپ سب کو بے بے ٹاٹا بے بے ٹاٹا بچے تینکیو تینکیو جی تینکیو تینکیو